السلام علیکم ویلکم ٹو منصور وائس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ پیش خدمت ہے کہانی عمرو ایار اور سورج دیوتا پارٹ ون عمرو ایار کے دونوں مہربان کازی وحیہ اور حاکم شہر ابن اوف بسرہ سے تبدیل ہو کر کہیں اور چلے گئے ابن اوف کی جگہ جو حاکم آیا تھا وہ بہت ہی ظالم اور غصاور تھا اس کا نام ابو حالہ تھا عمرو اسے آگاہ نہیں تھا اور نہ ہی ابو حالہ اسے جانتا تھا ابو حالہ نے بسرہ میں پہنچتے ہی اپنے سامنے امائدین شہر کو حاضر ہونے کا حکم دیا جب وہ تمام لوگ جن میں عمرو ایار بھی تھا ابو حالہ کے سامنے حاضر ہو گئے تو اس نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بسرہ والو مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ بے حد شریر اور جرائم کرنے والوں میں شمار ہوتے ہو آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا کرتے رہتے ہو حکومت اور شہریوں کی پریشانی کا سبب بنتے رہتے ہو مگر میں تم لوگوں کو ایسا کرنے نہیں دوں گا اگر کسی نے بھی کوئی شرارت کی تو اسے خوفناک سزا دوں گا اس لئے تم لوگ اپنے اپنے حلقہ میں پہنچ کر لوگوں کو سمجھا دو کہ وہ امن و امان سے زندگی بسر کریں میں نے جو کچھ تم لوگوں کو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا ہے اس لئے اب تم جا سکتے ہو کسی کو بھی ابو حالہ کے سامنے بولنے کی جرت نہ ہوئی اس کی اجازت پر ہر کوئی چل پڑا مگر عمرو ایار کھڑا رہا ابو حالہ نے جب اسے دیکھا تو اسے بولا کیا تمہیں پتہ نہیں چلا کہ میں نے تم سب کو چلے جانے کی اجازت دے دی ہے جی حضور میں نے سن لیا ہے مگر ایک بات کرنے کے لئے رک گیا ہوں جو بات بھی کرنا چاہتے ہو وہ لکھ کر میرے میر منشی کو دے دو میں خود اسے پڑھ لوں گا حضور میں تو انپڑ جاہل اور گدہ انسان ہوں لکھنا پڑنا نہیں جانتا عمرو کے اس بات پر ابو حالہ نے گھور کر اس کی جانب دیکھا پھر پوچھا تمہارا نام کیا ہے عمرو ایار اچھا ٹھیک ہے اب تم جاؤ تم سے بعد میں بات ہوگی عمرو ایار چلا گیا عمرو کے جانے کے بعد ابو حالہ نے اپنے ایک واقف ابن تفیل سے سوال کیا ابن تفیل عمرو ایار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے حاکم کی اس بات پر ابن تفیل چکنہ ہو گیا ابن تفیل عمرو ایار کے بارے میں ایک ایک بات جانتا تھا وہ اس کا بہت احترام کرتا تھا کیونکہ عمرو اس کا دوست تھا وہ جھڑ سے بولا حضور عمرو اسی شہر کا رہنے والا ہے پورا پورا ایار ہے لوگوں کو ٹھگتا ہے بس بس مجھے اور کچھ نہیں جاننا اب تمہارے لئے میرا یہ حکم ہے کہ تم نے آج سے عمرو ایار پر کڑی نظر رکھنی ہے اسے جہاں کہیں بھی دیکھو اس کے گرد فوراں گھیرا تنگ کر دو اور اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کرو کہ عمرو کیا کر رہا ہے اگر اسے کوئی ایسا ویسا کام کرتے ہوئے پاؤ تو فوراں اسے گرفتار کر لو حضور ایک اور بات ہے وہ کیا شاہ خوراسان کی بیٹی شہزادی سمرہ عمرو ایار کی بیوی ہے تو پھر کیا ہوا کیا شاہ خوراسان یہ کہتا پھرتا ہے کہ اس کا داماد جرائم کرتا پھرے اور کوئی اسے کچھ نہ کہے یاد رکھو ابنے تو فیل میں کسی کی بھیجہ حمایت کا قائل نہیں میں وہی کچھ کروں گا جو میرا دل چاہے گا ابو حالہ کی باتوں پر ابنے تو فیل کو پر سینہ آ گیا وہ جی حضور ہی کرتا رہ گیا اس کے بعد ابو حالہ کے اشارے پر اس کے کمرے سے باہر چلایا اس کے جانے کے بعد ابو حالہ نے سور سے کہا کہ جاؤ جا کر عبدی کو لے آؤ عبدی خفیہ پولیس کا سر برا تھا اور ملک میں جو بھی فتنہ پروریہ ہوتی تھی اس پر نگاہ رکھتا سور ابو حالہ کو حکم پا کر اسی وقت کمرے سے باہر نکل گیا کچھ ہی دیر کے بعد وہ عبدی کو لے کر ابو حالہ کے سامنے حاضر ہوا ابو حالہ عبدی کو دیکھتے ہی بولا یہاں لوگ ایک دوسرے سے مل کر جرائم کرتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف بیجہ باتیں کرتے ہیں میں نے ابھی ابھی ابن تو فیل کوتوالے شہر کو اپنے ہاں بلوایا تھا مجھے اس کی نیت صاف دکھائی نہیں دی اس لئے تم اس پر کڑی نظر رکھو وہ جو کچھ بھی کرے اس کی مجھے فوراً اطلاع دو بہت بہتر حضور میں اپنا فرض پوری طرح سے نبھاؤں گا اس پر ابو حالہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی اس کے جانے کے بعد ابو حالہ نے سور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا دیکھو سور عبدی میرا اپنا آدمی ہے لیکن مجھے اس پر بھی پورا پورا اعتماد نہیں اس لئے تم اکثر عبدی سے ملتے رہا کرو اگر اس میں کوئی ایسی ویسی بات پاؤ تو فوراً مجھے اطلاع کرنا کسی وجہ سے خوف نہ کھانا عبدی کے سلسلہ میں میں تمہاری مدد کروں گا سور جھک کر بولا حضور کا حکم سار انکھوں پر میں وہی کچھ کروں گا جس کا آپ حکم دیں گے اور ہاں اگر کوئی ایسی لونڈی مل جائے جو ہمارے اعتماد پر پوری اترے تو ہم اسے عبدی کے حوالے کر دیں گے وہ اس کے گھر کی خبریں ہمیں پہنچائے کرے گی ہم اس بات سے بھی واقع بر رہنا چاہتے ہیں کہ عبدی اپنے گھر میں کیا کرتا ہے سور دوبارہ جھکتے ہوئے بولا حضور ایک رومی لونڈی ارشا ہے اگر آپ اس پر اعتماد کریں گے تو آپ کے اعتماد پر پورا اترے گی کہاں ہے وہ سور بولا وہ شابہ بن آسیم کے پاس ہے شابہ لونڈیوں اور غلاموں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے اس پر ابو حالہ لمبی ہوں کے ساتھ بولا اور ہاں یہ لوگ بھی بڑے خطرناک ہوتی ہیں خیر اکثر دوسرے علاقوں کی عورتیں اقوا کر کے فروخت کر ڈالتی ہیں خیر اس بات پر میں پھر کبھی خیال کروں گا فیلحال تم جاؤ اور شابہ کو میرے پاس لے آؤ چنانچہ سور اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر گیا اور شابہ کو بلالایا شابہ ابو حالہ کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ شخص سخت بد لحاظ اور خوفناک قسم کا ہے اس کے سامنے ہر بات احتیاط کے ساتھ کرنی ہوگی سلام کرنے کے بعد وہ دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا ابو حالہ اس سے بولا ہم تم سے ایک لونڈی خریدنے کی خواہش رکھتی ہیں حضور ایک کیا میں بیسوں لونڈی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں مسکہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں صاف صاف بات یہ ہے کہ ہم تم سے عرشہ نامی لونڈی خریدنے کے خواہش مند ہیں اس پر شابہ نے بڑے عدب سے جواب دیا حضور اسے تو میں فروخت کر چکا ہوں فروخت کر چکے ہو کس کے پاس شابہ بولا حضور عامر بن لبی کے پاس عامر قبیلہ عصد کا سردار ہے اور بسرہ کی سرحد پر آباد ہے کیا تم یہ بتا کر کہ عامر ایک سردار ہے مجھے مروب کرنا چاہتے ہو نہیں حضور ایسی تو کوئی بات نہیں میں تو اس کی حقیقت سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو اس پر شابہ نے جھک کر سلام کیا اور اسی وقت کمرے سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد ابو حالہ نے سور کی جانب دیکھا پھر اس سے بولا تمہارا کیا خیال ہے عامر عرشہ کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دے گا حضور کچھ اکھڑ قسم کا انسان ہے اس پر ابو حالہ نے کہا بس مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہم اکھڑ قسم کے لوگوں سے لڑنا زیادہ پسند کرتے ہیں تم جا کر سپا سالار کو میرے پاس پلاؤ میں اسے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں سور نے اسلام کیا اور اسی وقت کمرے سے باہر نکل گیا کچھ دیر بعد وہ سپا سالار زائلی کو لے کر ابو حالہ کے سامنے حاضر ہو گیا ابو حالہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا دیکھو زائلی بسرہ میں مجھے باز قبائل کی اکثریت پسند نہیں میرے خیال میں بسرہ میں جو بھی جرائم ہو رہی ہیں وہ انہی قبائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ قبائل کی اکثریت کو ختم کر دیا جائے زائلی نے فوراں کوئی جواب نہ دیا وہ ایک عرصہ سے فوجوں کا سپا سالار تھا ملک کے حالات سے بخوبی واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ کون کون سا قبیلہ امن پسند ہے اور کون سا قبیلہ سرکش زائلی چپ کھڑا تھا اور ابو حالہ اسے گھور رہا تھا اس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا میرے خیال میں تمہیں سامپ سون گیا ہے تم نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا زائلی بولا حضور کی بات میں نے گوھر سے سنی ہے اور سچ پوچھیں تمہیں اس پر گوھر بھی کر رہا تھا مجھے گوھر کی ضرورت نہیں جواب کی ضرورت ہے ابو حالہ بگڑتے ہوئے بولا زائلی کو ابو حالہ کی باتیں سخت بری لگ رہی تھی مگر جانتا تھا کہ یہ شخص سخت بد لحاظ اور ظالم ہے اس لئے وہ بولا حضور اگر آپ کو اپنی بات کے سلسلہ میں جواب کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ قبائل سے نہ ہی الجن تو اچھا ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو نہیں حضور میں حقیقت سے کام لے رہا ہوں مجھے تمہاری حقیقت کی کوئی ضرورت نہیں تم جاؤ میں خود ہی اس پر سوچ بچار کرنے کے بعد عمل کر لوں گا بہت بہتر اتنا کہنے کے بعد زائلی نے ابو حالہ کو سلام کیا اور کمرہ سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد ابو حالہ نے کہا بدبخت مجھے خوف زدہ کرنے کی کوشش میں تھا مجھے ایسا جاہل اور کمزور سپا سالار نہیں چاہیے چنانچہ دوسرے دن اس نے خلیفہ وقت کو لکھ بھیجا کہ زائلی سپا سالار بے حد نکمہ ہے زیادہ عرصہ تک سپا سالار رہنے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہا کہ اسے مزید سپا سالاری پر قائم رہنے دیا جائے ابو حالہ کی اس درخواست پر خلیفہ وقت نے اسی وقت اسے معزول کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنی مرضی کا سپا سالار بھی مقرر کرنے کی اجازت دے دی ابو حالہ خلیفہ وقت کا یہ حکم پا کر بے حد خوش ہوا چنانچہ اس نے اسی وقت زائلی کو معزول کر کے اسے قید خانم اڈال دیا اس کے علاوہ سور غلام کو فوجوں کا سپا سالار مقرر کر دیا بسرا کے جس کسی نے بھی یہ سنا کہ ابو حالہ نے زائلی کی جگہ ایک غلام کو سپا سالار کر دیا ہے تو ہر کوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِ رَاجِونَ کہنے کے سوا کچھ نہ کہہ سکا لیکن ابو حالہ اب مطمئن تھا وہ جانتا تھا کہ سور وہی کچھ کرے گا جو وہ اسے کہے گا عمرو ایار بازار میں کھڑا ایک شک سے باتیں کر رہا تھا کہ ابن توفیل اپنے ساتھیوں سمیت اس کے پاس آکھڑا ہوا عمرو ایار اسے دیکھ کر بولا خیر تو ہے ابن توفیل جو اس طرح اپنے لاؤ لشکر سمیت میرے سر پر آ کھڑے ہوئے حاکم وقت کا حکم ہے کیا حکم ہے وہ یہ کہ عمرو ایار جہاں کہیں بھی کھڑا دکھائی دے تو اس کے پاس پہنچ کر پتا کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا کسی سے ایاری تو نہیں کر رہا ابن توفیل کی اس بات پر عمرو ایار کو تاوا آ گیا وہ اس پر بگڑتے ہوئے بولا تمہارے حاکم کی ایسی تیسی اور تمہیں کیا کہوں جاؤ جا کر اسے کہہ دو کہ اگر اس نے دوبارہ میرے پاس سپاہیوں کو یا تمہیں آنے کو کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا ابن توفیل نے اپنی بائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا کیا بکواس کر رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں ابن توفیل کے آنکھ دمانے پر عمرو سمجھ گیا کہ وہ سب کے سامنے کوئی حقیقت بھیان نہیں کرنا چاہتا اس لئے عمرو نے بھی بات بناتے ہوئے کہا اچھا بھائی تمہاری مرضی بھلا میں کون ہوتا ہوں آپ کے حکم پر چونچرا کرنے والا اب آئے ہو سی دی رہ پر اچھا ہم میں چلتا ہوں کوئی گڑھ بڑھ نہ کرنا اگر تم نے کچھ کیا تو میں چھوڑوں گا نہیں یہ کہہ کر ابن توفیل اپنے ہمارائیوں سمجھ آگے بڑھ گیا اس کے جاتے ہی سور اپنے گھوڑے پر سوار چاند سپاہیوں کے ہمارا آ گیا عمرو کو دیکھر اس نے اپنا گھوڑا روک لیا وہ جاننا چاہتا تھا کہ عمرو سے سلام کرتا ہے یا نہیں اگر وہ سلام نہیں کرتا تو پھر اس کے نزدیک ابھی تک اس کی عزت ایک گلام سے بڑھ کر نہیں عمرو کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ سور زائلی کی جگہ سپاہ سالار مقرر ہو چکا ہے عمرو نے اس کی جانب دیکھا لیکن پھر سے آدمی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا سور رہ نہ سکا تو اس سے بولا عمرو کیا تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں غلام ابن غلام عمرو نے یہ کہا اور آدمی کے ہمارا وہاں سے چل پڑا سور کو اس بات پر غصہ تو بہت آیا مگر اپنے آپ میں پی کر رہ گیا وہ سپاہیوں کو لے کر چپ چاپ آگے بڑھ گیا دراصل سور سپاہیوں کے ہمارا بسرہ میں آباد قبائل کے حقیقت جاننے کی خاطر نکلا تھا وہ جاننا چاہتا تھا کہ بسرہ میں کون کون سا قبیلہ کتنی اکثریت کے ساتھ آباد ہے اس بات کے مدد نظر بھی اس نے عمرو سے کوئی بات نہ کی شام پڑ چکی تھی عمرو یار گھر میں بیٹھا شہزادی سمرہ سے باتیں کر رہا تھا کہ کسی نے اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا عمرو کے وفادار غلام حاتم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اسے اپنے سامنے کوتوال کھڑا دکھائی دیا حاتم نے پوچھا کوتوال صاحب خیریت تو ہے ہاں بھائی خیریت ہے تم جا کر اپنے آقا کو بتا دو کہ ابن توفیل ملنے کی گھر سے آیا ہے اس پر غلام دوڑا ہوا گیا اور عمرو کو ابن توفیل کی آمد سے آگاہ کیا عمرو حیران ہوتے ہوئے بولا اللہ خیر ہی کرے کوتوال صاحب نے گھر کے چکر لگانے شروع کر دی ہیں یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس آیا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا الیکس الیک کے بعد عمرو سے لے کر مہمانوں کے کمرے میں جا بیٹھا اسی وقت غلام نے حاضر ہو کر دونوں کے سامنے کعبہ بھی رکھ دیا عمرو نے اس سے پوچھا کہو ابن توفیل کیسے آنا ہوا ابن توفیل نے کہا دوست کیا کہوں کیا نہ کہوں ہم لوگ تو مصیبت میں گرفتار ہو کر رہ گئی ہیں عمرو جانتا تھا کہ ابن توفیل کسی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہے اس نے کہا آخر کہو تو سہی کیسی مصیبت نے تمہیں آگے رہے اس پر ابن توفیل نے وہ تمام باتیں عمرو کو بتائیں جو اس کے اور ابو حالہ کے درمیان ہوئی تھی اور یہ سب باتیں عمرو ایار ہی کے بارے میں تھی اتنا کچھ بتانے کے بعد ابن توفیل نے کہا اسی لئے میں اپنے سپاہیوں کے سامنے تم سے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس پر ہم دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ ظاہر ہو میں سمجھ گیا تھا مگر تم عمرو ایار سے گھبراو نہیں اگر اس بدبقت نے اپنی بسات سے بڑھ کر پاؤں پسارے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میرا نام بھی عمرو ایار ہے لیکن عمرو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بدی کو پھیلنے سے قبل ہی دبا دیا جائے تو اچھا ہے شاید تم نہیں جانتے ابن توفیل کہ ابو حالہ کے خلیفہ وقت کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے یہ اس کا قریبی عزیز ہے اس لئے وقت سے پہلے میں اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا ابھی عمرو نے بات ختم ہی کی تھی کہ غلام نے آ کر عمرو کو بتایا کہ ایک لڑکا آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے اس پر عمرو نے غلام سے کہا کہ وہ اسے اندر لے آئے ہاتم اس لڑکے کو لے کر اندر آ گیا عمرو گوھر سے اس لڑکے کی جانب تکنے لگا جس کی عمر بمشکل دس یا گیارہ برس کی ہوگی لڑکا سخت حراسہ اور پریشان دکھائی دے رہا تھا عمرو تو اسے پہچان نہ سکا مگر ابن توفیل نے فوراں اسے پہچان لیا وہ اسے بولا اہوس کیا بات ہے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو کیا تم اسے جانتے ہو عمرو نے پوچھا یہ اہوس بن زائلی ہے سپا سالار زائلی کا بیٹا ٹھیک ہے مجھے بھی اس کا چہرک کو چھشن آسا معلوم ہو رہا تھا مگر میں اسے پہچان نہ سکا کہو بیٹا کیا بات ہے پریشان کیوں ہو اس پر اہوس کی آنکھوں میں آنسو بھا رہے جس پر ابن توفیل نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا اور پیار سے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا بیٹا گھبراؤ نہیں جو بات بھی ہے صاف صاف کہہ ڈالو چچا جان نامعلوم لوگوں نے ہمارے گھر کو لوٹ لیا انہوں نے نہ تو زیور چھوڑا ہے اور نہ ہی نقدی بس ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور انہوں نے کسی شیئے کو ہاتھ نہیں لگایا یہ بات سن کر ابن توفیل نے عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا حضور آپ اس بچے کی بات پر گوھر کریں میں چلتا ہوں وہ کیوں مجھے سپاہیوں کے ہمراہ فوراں زائلی کے ہاں جانا ہوگا کیونکہ اس عمر کی اطلاع میرے لوگوں کو ہو گئی ہوگی اگر میں نے فوراں کوئی کاروائی نہ کی تو ابو حالہ کا عذاب مجھ پر ٹوٹ پڑے گا آوز بولا چچا جان میں پہلے آپ ہی کو اطلاع کرنے بندی کھانے گیا تھا مگر آپ کو وہاں نہ پا کر عمرو چچا کے ہاں چلایا ٹھیک ہے میرا اس وقت یہاں سے جانا ہی ضروری ہے اتنا کہنے کے بعد ابنے تو فیل فوراں اپنے بندی کھانے کی جانب چل پڑا اس کے جانے کے بعد عمرو نے آہوس سے پوچھا بیٹا اگر وہ لوگ جنہوں نے تمہارے گھر کو لوٹا ہے تمہارے سامنے آ جائیں تو کیا تم پہچان لوگے آہوس نے جواب دیا نہیں چچا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے چہروں پر نکاب ڈال رکھے تھے اچھا تو وہ نکاب پوچھ تھے خیر اس وقت تم اپنے گھر جاؤ تھوڑی دیر کے بعد میں خود تمہارے گھر آتا ہوں اتنے میں ابنے تو فیل بھی آپ کے ہاں پہنچ جائے گا آہوس نے اس بات میں سر ہلایا اس کے بعد عمرو کو سلام کر کے اس کے گھر سے باہر نکل گیا کچھ دیر تک گھر میں رہنے کے بعد عمرو نے اپنی زمبیل لی اور زائلی کے گھر کی جانب چل پڑا ابھی تک عمرو کے پاس ابن بھرہ کا بکشا ہوا گھوڑا تھا جو بے حد وفادار اور جانیسار تھا اور اس کا نام سلطانی تھا عمرو سلطانی پر سوار ہو کر جب زائلی کے گھر پہنچا تو وہاں اس نے پہلے ابنے تو فیل اور اس کے سپاہیوں کو موجود پایا ابنے تو فیل اس سامان کی فیرست بنا رہا تھا جو ڈاکو لے گئے عمرو کو زائلی کی بیوی نے دیکھا تو اس سے بولی بھائی ہم تو برباد ہو کر رہ گئے جس دن سے ابو حالہ نے زائلی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہے ہم پر اسی دن سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑی ہیں میرا بچہ آہوس کاری مختار کے ہاں پڑھنے جایا کرتا تھا مگر کچھ دنوں سے اس نے بھی کاری صاحب کے ہاں جانا چھوڑ دیا ہے وہ کیوں زائلی کی بیوی آرفہ نے تھنڈا سانس پڑھتے ہوئے کہا کچھ دنوں سے چند عباش قسم کے لوگوں نے آہوس کا راستہ رو کر کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے لیکن جب آہوس نے ان سے بات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا وقت آنے پر تمہیں بتا دیں گے آہوس نے جب دو تین مرتبہ مجھے ایک ہی بات بتائی تو میں نے اسے کاری کے ہاں بھیجنا بند کر دیا اس کے بعد میں نے خود ان لوگوں کا پتہ چلانے کی کوشش کی مگر مجھے کچھ پتہ نہ چلا اس پر عمرو نے پوچھا وہ تو ابھی تک آپ کے ہاں سے واپس ہی نہیں لوٹا لیکن میں نے تو اسے کافی دیر پہلے روانہ کر دیا تھا عمرو نے یہ کہا تو عرفہ کی جان پر بن گئی عمرو بھائی خدا کے لیے آہوس کا پتہ چلائیے کہیں دشمنوں نے اسے ادھر ادھر نہ کر دیا ہو اس پر ابنے تو فیل جھٹ سے بولا عمرو بھائی آپ عرفہ بہنی کے پاس رکیں میں جا کر آہوس کا پتہ چلاتا ہوں یہ کہہ کر ابنے تو فیل گھر سے باہر جانے لگا تو اسی وقت عمرو کا غلام حاتم آہوس کی لاش اپنے بازوں پر اٹھائے گھر میں داخل ہوا عرفہ نے جو ہی اپنے بچے کی لاش دیکھی چیخ کر اٹھی اور آہوس کی لاش پر جا گری عمرو نے بڑی مشکل سے آہوس کو پیچھے اٹھایا حاتم نے آگے بڑھ کر آہوس کی لاش ایک مسیری پر ڈال دی پھر آہوس کی لاش پر گر پڑی اپنی ماں کی چیخ و پکار سن کر زائلی کی دونوں جوان بیٹیاں جو چندے آفتاب اور چندے مہتاب تھی دونوں کمرے سے باہر چلی آئیں جب انہوں نے بھی اپنے کلوتے بھائی کی لاش کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکیں یہ دردناک حادثہ عمرو اور ابن توفیل سے بھی برداشت نہ ہو سکا ان دونوں کے بھی آنسو نکل آئے پھر ابن توفیل آگے بڑھ کر عارفہ اور اس کی بیٹیوں کو تسلی دینے لگا عمرو نے حاتم کی جانب سوالی نظروں سے دیکھا تو حاتم نے عمرو کے نزدیک ہوتے ہوئے اسے بتایا حضور میں شہزادی سمرہ کے ساتھ مل کر شہد ایک برطن سے دوسرے برطن میں ڈال رہا تھا کہ دروازے پر کسی شہ کے گرنے کی آواز سنائی دی میں فوراں اٹھ کر دروازے کے نزدیک کیا اسے کھولا تو سیڑیوں پر آہوز کی لاش کو پڑے ہوئے پایا دور دور تک بازار میں نظریں دھڑائیں مگر مجھے کوئی بھی آدمی دکھائی نہ دیا پھر میں نے آگے بڑھ کر گلیوں میں جھانکا مگر گلیوں میں بھی مجھے کوئی بشر دکھائی نہ دیا جس پر میں سمجھ گیا کہ قاتل اپنا کام کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں یہ تو بہت برا ہوا حاتم آہوز کے قاتل نے میرے جسم کو جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے عمرو افسوس کر رہا تھا کہ آرفہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی اب اس کی آنکھوں سے نفرت و حکارت کے شولے نکل رہے تھے اس نے اپنے سر کی چادر کی بھی پروانہ کی وہ بولی اس ظالم حاکم نے میرے گھر کی بربادی کی بنیاد رکھی تھی اس کی وجہ سے میرا گھر تباہ ہو کر رہ گیا میں اسے انصاف طلب کروں گی اسے بتاؤں گی کہ بے سہارہ عورتوں کو برباد کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا یہ کہہ کر آرفہ باہر کی جانب چل پڑی عمرو نے اسے روکتے ہوئے کہا بہن جلد بازی سے کام نہ لو ابو حالہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ کسی کی مصیبت یا دکھ سے متاثر ہو جائے وہ بہت ہی سیاہکار اور ظالم انسان ہے میں اس سیاہکار اور ظالم انسان کو معاف نہیں کروں گی میری اگر فریاد سننا نہیں چاہتا تو نہ سنیں لیکن میں اسے احساس دلا کر رہوں گی کہ ظلم کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا پھر وہی بات بہن خدارہ جذبات سے کام نہ لو اگر تم نے ابو حالہ کے سامنے جانا ہے تو تنہا نہ جاؤ اپنے ساتھ مجھے اور دوسرے لوگوں کو لے کر چلو تاکہ ہم مل کر اس سے بات کریں کہ اس کے آنے سے جو بربادیاں پھیلنی ہیں وہ کیوں پھیلنی ہیں عمرو کی اس بات پر ابن تو فیل نے بھی عارفہ کو سمجھاتے ہوئے کہا بہن عارفہ عمرو بھائی درست کہتی ہیں عمرو اور ابن تو فیل کے سمجھانے پر عارفہ کا غصہ تھنڈا پڑ گیا پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو جکڑتے ہوئے کہا میں برباد ہو کر رہ گئی اہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا اتنا کہتے ہوئے عارفہ اپنی دونوں جوان بیٹیوں سے لپٹ کر رونے لگ گئی عمرو ابن تو فیل اور ہاتم بھی روئے بغیر نہ رہ سکے اتنے میں پڑوس کی عورتیں بھی شور شرابہ سن کر آ گئیں جب انہیں بھی حقیقت حال کا پتا چلا تو وہ بھی بے حد متاثر ہوئیں عمرو نے ابن تو فیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے یہ عورتیں خود ہی عارفہ اور اس کی بیٹیوں کو سنبھال لیں گی مگر زائلی کے قبیلہ کو ضرور اطلاع کر دینی چاہیے ہاں اس کی تم فکر نہ کرو میں حاتم کو اس کی طرف روانہ کر دوں گا وہ لوگ بہت جلد یہاں پہنچ جائیں گے اس پر عمرو ابن تو فیل اور ہاتم زائلی کے گھر سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے پھر عمرو نے حاتم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا یہ کہہ کر حاتم قبیلہ بجیلہ کی طرف اطلاع کرنے چل پڑا پھر ابن تو فیل نے عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا عمرو یہ سب کچھ اتنی تیزی سے کیوں ہو رہا ہے آخر یہ سب کیا ہے ابن تو فیل جب کمینے اور رزیل لوگ برسرے اقتدار آ جاتی ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے تم فکر نہ کرو میں نے ابو حالہ کو تگنی کا ناچ نہ نچا دیا تو میرا نام عمرو نہ رکھنا اس پر ابن تو فیل نے کہا اللہ اسے گارت کرے اس نے تو چند دنوں میں ہی اپنے کمینہ پن اور ظلم کو ظاہر کر دیا ہے پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا عمرو میں بندی کھانے چلتا ہوں مجھے یقین ہے کہ ابو حالہ کا کوئی نہ کوئی آدمی ضرور مجھے بلوانے آیا ہوگا وہ کیوں آہوس کے قتل اور زائلی کا گھر لٹنے کی اطلاع اسے مل چکی ہوگی بلکہ یہ باتیں تو پہلے ہی اس کے علم میں ہوں گی وہ ضرور مجھ سے ان باتوں کے بارے میں پوچھے گا اور یہ بھی کوشش کرے گا کہ عمرو کو ان واقعات میں ملوث کر دیا جائے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ وہ ایسا کرے گا کوئی بات نہیں میرا نام بھی عمرو ہے آسانی سے اس کے ہتھے چڑھنے والا نہیں عمرو تم فکر نہ کرو اگر اس نے میری جان بھی لینے کی دھمکی دی تو میں تمہیں اس میں ملوث نہیں ہونے دوں گا اس پر عمرو نے اس کے کاندے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا شاباش ابن توفیل اگر تم میری خاطر حق کا ساتھ دوگے تو میں انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹوں گا پھر ابن توفیل نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ عمرو سے ہاتھ ملایا اس کے بعد اپنے سپاہیوں کو لے کر بندی خانے کی جانب چل پڑا اس کے بعد محلہ کے مرد بھی آنے شروع ہو گئی کیونکہ ان کو بھی حادثہ کی اطلاع مل گئی تھی ان کے آنے پر عمرو نے مہمان خانہ کھلوا لیا اور پھر ان سب کے ہمرا اس کمرہ میں جا بیٹھا ابو حالہ کمرے میں بڑی بیچانی کے ساتھ ٹہل رہا تھا اس کے سامنے ابن توفیل کوتوال شہر کے علاوہ عبدی خفیہ پولیس کا سربراہ بھی کھڑا تھا البتہ سو اور کمرے کے کونے میں ایک تپائی پر بڑے اتمنان اور سکون کے ساتھ بیٹھا تھا پھر ابو حالہ چلتے چلتے ایک دم رک گیا اور ابن توفیل کی جانب گھورتے ہوئے بولا بدبخت مجھے تو پہلے روز ہی پتا چل گیا تھا کہ تیرا اور عمرو کا گٹھ جوڑ ہے جو کچھ بھی ہوا ہے تم دونوں کی وجہ سے ہوا ہے تم لوگوں نے ہی زائلی کے گھر ڈاکہ ڈالا اور اس کے بیٹے آہوس کا قتل کیا اب تم جھوٹ مڑکی تلالے کر میرے پاس آگئے ہو میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں میں تمہیں بھی خوفناک سزا دوں گا اور تیرے خیر خواہ عمرو سے بھی نپٹ لوں گا پھر وہ ٹھہر گیا اب اس کی آنکھوں سے نفرت کے شولے آیاں ہو رہے تھے اس کے بعد وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا کوئی بھی اتنا بڑا جرم حکومت کے اپنے بندوں کے تعاون کے بغیر نہیں کر سکتا تمہاری شہ پر ہی ڈاکہ پڑا ہے اور تمہاری شہ پر ہی زائلی کے بیٹے کا قتل ہوا وہ رہ رہ کر ہاتھ پر ہاتھ مارتا تھا اور ابن توفیل کی جانب نفرت سے دیکھتا تھا ابن توفیل کے پاس کہنے کے لئے کچھ بھی نہیں رہا تھا وہ اپنی صفائی میں پہلے ہی بہت کچھ کہہ چکا تھا وہ جان چکا تھا کہ یہ ساری آگ عبدی نے لگائی ہے اسی نے اس کا پتہ چلائے ہے کہ وہ عمرو کے ہاں بیٹھا ہوا تھا اسی نے جھوٹ بول کر ابو حالہ کو بھڑکایا ہے کہ زائلی کے گھر اس نے ڈاکہ ڈلوایا اور آہوس کا قتل بھی اسی کی شے پر ہوا ابو حالہ نے روک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا غدار مجھے تم پر سخت غصہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں موت کی سزا دے کر ہمیشہ کے لئے تمہارا قصہ پاک کر ڈالوں لیکن مجھے تمہارے وال بچوں پر رحم آتا ہے اسی بنا پر میں تمہیں مارنے کے حق میں نہیں لیکن سزا سے تم بچ نہیں سکتے میں تمہیں دس سال قید کی سزا سناتا ہوں پھر اس نے عبدی سے مخاطب ہوتے ہو کہا عبدی سے لے جاؤ اور اپنی نگرانی میں اسے قید میں رکھو کسی کو اس سے ملنے نہ دینا ہاں البتہ جب لوگوں کو شعبہ پڑ جائے کہ ہم نے اسے مروا ڈالا ہے تو پھر اس کے قریب بھی عزیزوں کو اس سے ملوا دینا پھر وہ خود ہی لوگوں کو بتا دیں گے کہ ابن توفیل زندہ ہے ابن توفیل نے اس پر بھی کوئی بات نہ کی نہ کوئی احتجاج کیا وہ جانتا تھا کہ بت کے سامنے فریاد کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا اس لئے وہ خاموشی رہا عبدی نو سے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر لے گیا ان دونوں کے جانے کے بعد ابو حالہ بڑے تمنان سے اپنے تخت پوش پر جا بیٹھا اب اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہت کھیل رہی تھی سور نے اس کی جانب دیکھا تو ابو حالہ مسکراتے ہوئے بولا کہو سور ٹھیک کیا نا میں نے سو فیصد درست کیا مگر اب آپ عمرو کو کیسے سزا دیں گے کیسے اس معاملہ میں اسے ملوث کریں گے ابو حالہ بولا تم دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے ابھی تو میں نے صرف ابن توفیل کو اپنے راستہ سے ہٹایا ہے اب عمرو کے لئے بھی کچھ سوچوں گا حضور اونٹ کسی کروٹ بھی بیٹھے ارادوں میں آپ بھی کامیاب ہوں گے عارفہ کو ہم نے بے بس کر دیا ہے اب اس کے پاس نہ تو آئندہ زندگی بسر کرنے کے لئے دولت رہی ہے اور نہ ہی بیٹے کا سہارہ اس لئے جب آپ تھوڑے دنوں کے بعد اسے اپنی بات کریں گے تو وہ فوراں مان جائے گی میں ایک بات کی وجہ سے پریشان ہوں سور وہ کیا حضور کہیں ایسا نہ ہو کیا عرفہ سے اس کی بیٹی کی شادی کی بات کروں اور وہ زائلی کو آزاد کرنے کی شرط رکھتے ایسا تو ممکن ہے حضور زائلی کو آپ مروا کیوں نہیں دیتے ہاں ایسا ہو جانا چاہیے عبدی سے کہہ کر اسے زہر دلوا دینا چاہیے پھر یہ مشہور کر دیں گے کہ زائلی نے قید خانہ میں خودکشی کر لی ہے بلکل مناسب اور درست بات ہے حضور ایسے حالات میں ایک حاکم سے اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی اسے اور کیا چاہیے سور تم نے اگر اس کی حسین بیٹیوں کے حسنے کی بات میرے سامنے نہ کی ہوتی تو میں شاید شادی پر رضا مند نہ ہوتا تمہارے مو سے اس کی خوبصورتی کے بارے میں سن کر ہی میں نے اس کی بیٹی سے شادی کرنے کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے حضور ہیرہ جہاں کہیں بھی ہوگا اپنی چمک ضرور دے گا مجھے جب کبھی بھی زائلی کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا میں نے کسی نہ کسی بہانے اس کی بیٹیوں کو ضرور دیکھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ ان دونوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے بڑی یا چھوٹی بڑی لڑکی جس کا نام سومیرہ ہے چھوٹی سے زیادہ خوبصورت ہے بس ٹھیک ہے پھر میں اسی کے بارے میں عرفہ سے بات کروں گا اگر حضور کو ناگوار نہ گزرے تو ایک بات عرض کروں ضرور سور ہم تم سے بہت خوش ہیں تم نے ہمیں دولت بلا کر دی ہے اور اچھی خبر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے چھوٹی لڑکی ہومیرہ کی شادی مجھ سے ہو جائے اس پر ابو حالہ نے زور کا ایک کہکہ مارا پھر سنجیدہ ہو کر بولا سور بازار لوٹا جا رہا ہو تو کوئی بھی شخص اس میں کوئی بھی شیل لوٹ سکتا ہے زائلی کے گھر لوٹ کا آغاز ہو چکا ہے اس لئے اگر تم نے بھی اس گھر سے کچھ لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے سومیرہ سے شادی کے بعد میں فوراں تمہاری شادی ہومیرہ سے کروا دوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے سور نے بے شمار دعائیں دینے کے ساتھ ساتھ اببو حالہ کے ہاتھ پیر بھی چومنے شروع کر دیے پھر اببو حالہ نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا سور عمرو قبیلہ کیسے تعلق رکھتا ہے عمرو پر ہاتھ ڈالنے سے قبل ہمیں اس قبیلہ کو یہاں سے نکالنا ہوگا یا ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہوگا اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر عمرو یار کو قابو میں لانا آسان ہو جائے گا عرشہ قبیلہ اصد میں جس کسی کے پاس بھی ہے اسے وہاں سے لانا بھی ہوگا وہ عمر بن لوی کے پاس ہے جو اس قبیلہ کا رئیس ہے کوئی بھی ہو اس نے مجھے کوئی غرض نہیں تم نے اسے ہر قیمت پر میرے لئے خریدنا ہے حضور آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اسی کے مطابق ہوگا اس کے بعد اببو حالہ اپنے تخت پوش سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سور سے کہنے لگا خوب سوچ سمجھ کر بنو کیس اور ان کے قبیلوں پر ہاتھ لالنا آپ گھبرائیں نہیں حضور میں بنی عبدود جو کہ کلب ہی کا ایک قبیلہ ہے ان سے لڑوا دوں گا ہاں اببو حالہ خوش ہوتے ہوئے بولا یہ بات تم نے اچھی کی ہے اگر یہ دونوں لڑ پڑے تو ہم ان کے درمیان امن قائم کرنے کی خاطر بھی بنو کیس کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکل ایسا ہی ہوگا حضور ابھی سور نے بات ختم ہی کی تھی کہ دروازے سے غلام نمدار ہوا اس نے کہا حضور زائلی کی بیوی اور عمرو دوسرے لوگوں کے ہمراہے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں غلام کی اس بات پر اببو حالہ نے سور کی جانب دیکھا جس پر سور بولا یقیناً عارفہ اپنے ہمرا اپنے قبیلہ کے سرکردہ لوگوں کو لے کر آئی ہے وہی لوگ آپ سے عارفہ کی تباہی اور زائلی کی گرفتاری کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے اببو حالہ دانت بھیجتے گئے بولا ہاں کچھ ایسی ہی بات ہوگی پھر اببو حالہ نے غلام کو حکم دیا کہ وہ ان سب کو لے کر آ جائے غلام اسی وقت ان کو لینے کے لیے جلا گیا تو اببو حالہ سور سے بولا تم آرام سے میری باتیں سنتے رہنا کسی معاملہ میں دخلنا دینا ہاں البتہ جب عمرو کوئی بات کرے تو تم غصے میں آ جانا اس پر میں عمرو کو کمرے سے باہر نکال دوں گا اس پر سور عدب سے سر جھکا کر عمرو عرفہ نجیلہ قبیلے کے سردار العرس اور دو گہر آدمیوں کے ہمرا جب کمرے میں داخل ہوا تو اببو حالہ نے سب کی جانب گھور کر یوں دیکھا جیسے ان کی آمد انہیں بہت ہی ناغوار گزری ہو انہوں نے سلام کیا مگر اببو حالہ نے کسی کو بھی اس کے سلام کا جواب نہ دیا بلکہ ہاتھ کے اشارہ سے انہیں کرسیوں پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا عمرو کو اببو حالہ کے سرویے پر غصہ تو بہت آیا مگر غصہ اپنے آپ میں پی کر رہ گیا العرس نے بات کا آغاز کیا تو اببو حالہ فوراں اس کی بات کارتے ہوئے بلند آواز میں بولا میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میں پہلے ہی ساری بات سن چکا ہوں اسی وجہ سے پریشان بھی ہوں خلیفہ وقت نے مجھے بسرہ روانہ کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بسرہ میں شہر پسندوں کی تعداد بہت ہے قانون کو اپنے ہاتھ پہ رکھتی ہیں جسے چاہتی ہیں لوٹ لیتی ہیں اور جسے چاہتی ہیں قتل کر دیتی ہیں لیکن میں آپ پر واضح کر دوں کہ میں کمزور حاکم نہیں میں بہت سکت ہوں میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا مجرموں کو گرفتار کروانا میری ذمہ داری ہے اس پر عمرو بولا میں حضور کی طلاق لئے عرض کر دوں کہ اس سے پہلے ایسی شکاوت قلبی کے واقعات کبھی نہیں ہوئے اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بڑے آدمی کو کیا ہے کسی چھوٹے کو قتل نہیں کیا مگر آہوس کا قتل تو سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے اس بچے کا قتل ضرور کسی سازش کے تحت ہوا ہے اور یہ سازش پھر آپ نے ہی کی ہوگی سور کی اس بات پر عمرو نے اس پر بگڑتے ہوئے کہا چپ رہے غلام ابن غلام میں تم سے نہیں تمہارے آقا سے بات کر رہا ہوں اس پر سور ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلا کر بولا بدبخت میں اس وقت بسرہ کی فوج کا سپہ سالار ہوں عمرو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ سور کو جواب دینا چاہتا تھا کہ ابو حالہ نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے حکم دیا عمرو تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ تم اسی وقت کمرے سے باہر نکل جاؤ عمرو حالہ کے اس حکم پر الارس اور دوسرے لوگ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے الارس بولا یہ نہیں ہو سکتا ہم عمرو کو اپنا سربراہ بنا کر لائے ہیں اور ہم نے اسی کو آپ سے بات کرنے کا اختیار دیا ہے اگر آپ نے اسے کمرہ سے باہر نکال دیا تو پھر ہم بھی آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے اس پر ابو حالہ کے ماتھے پر غصے سے تیوریاں پڑ گئیں اس نے نفرت سے اپنی آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے کہا اگر آپ عمرو کے بغیر مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں مجھے اس کی کوئی پرواں نہیں میں نے جو کچھ آپ سے کہنا تھا کہہ دیا ہے اس سے آگے میں بھی آپ سے کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں آپ لوگ جا سکتی ہیں ابو حالہ کے اس بات پر عارفہ کو تاوا گیا وہ اس سے بولی اے ابو حالہ ظلم اور تکبر خدا کو پسند نہیں اپنے آپ پر کابو پا اقتدار کے نشہ میں حد سے آگے نہ بڑھ اور ہاں میری بات غور سے سن لے اگر تم نے دو دن کے اندر اندر میرے شوہر زائلی کو رہا نہ کیا تو میں ننگے سر بازار میں نکل کر فریاد کروں گی اور پھر میں یہ دیکھوں گی کہ تیر یہ حاکمیت اور تیرا یہ محل کیسے برکرا رہتا ہے ابو حالہ نے عارفہ کی زبان سے جو یہ بات سنی تو اسی وقت آپ پہ سے باہر ہو گیا اور چلا کر بولا اللہ تجھے مزید برباد کرے مجھے دھمگی دیتی ہے کیا تُو جانتی نہیں کہ میں کون ہوں اگر تم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو میں بسرا کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اگر یہ بات ہے تو پھر میں آج ہی تیرے سامنے اپنے کنگن اتارے دیتی ہوں یہ کہہ کر عارفہ نے اپنی باہوں میں پڑے ہوئے چاندی کے دونوں کنگن اتار کر ابو حالہ کے قدموں میں پھینک دیئے اس کے بعد کسی نے بھی ابو حالہ سے مزید کوئی بات نہ کی اور وہ سب اس کے کمرے سے باہر چلے آئے ان کے چلے جانے کے بعد ابو حالہ نے سور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا سور اب ان کی گردنوں کا سودہ تیہ کرنا ہی ہوگا اب باتوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا زائلی کی بیوی نرم پڑھنے کی بجائے زخمی شیرنی کی طرح سرکش ہو گئی ہے اس لئے سب سے پہلے تم اسی کو راستے سے ہٹانے والی بات کرو اتنا کہنے کے بعد ابو حالہ نے آگے بڑھ کر سور کے کان میں کچھ کہا جسے اس نے بڑی احتیاط سے سنا اس کے بعد اسے اسلام کرتا ہوا کمرہ سے باہر آ گیا ابو حالہ کی وجہ سے عمر و یار اپنے آپ میں بے حد پریشان تھا جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کے غلام حاتم نے اسے بتایا کہ کوئی قتیلہ نامی عورت اس سے ملنے کے لئے آئی ہوئی ہے عمرو سوچ میں پڑ گیا کہ اس نام کی عورت کون ہو سکتی ہے وہ تو آج تک ایسے نام کی عورت سے نہیں ملا پھر اس کے پوچھنے پر غلام نے اسے بتایا کہ وہ مہمان کھانا میں بیٹھی روٹی کھا رہی ہے اس پر عمرو مہمان کھانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے ایک لہیم و شہیم مضبوط ڈیل ڈول کی عورت کعوہ پیتے ہوئے دکھائی دی قتیلہ عمرو کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی عمرو نے اسے بیٹھنے کو کہا اور اس کے ساتھی وہ خود بھی کالین پر گاؤ تکیے کے سارے بیٹھتے ہوئے بولا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں عمرو اس عورت کو دیکھ کر اتنی بات تو سمجھ چکا تھا کہ وہ بسرہ کی رہنے والی نہیں قتیلہ نے عمرو کی بات کا جواب دینے سے پہلے بڑے تمنان سے کعوہ کی پیالی خالی کی پھر اس سے مخاطب ہو کر بولی اے عمرو میں دوس کی رہنے والی ہوں لیکن اب میں مصر سے یہاں آئی ہوں وہ بھی صرف آپ سے ملنے اس کے بعد وہ چپ ہو گئی پھر وہ بولی اے عمرو نیل کے دوسرے ساحل پر ایک گھنہ جنگل پڑتا ہے اس جنگل کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اس میں فیرون اول کا خزانہ دفن ہے جس کسی نے یہ سنا اسی نے جنگل میں خزانہ تلاش کرنے کی کوشش کی مگر خزانہ تو کسی کو نہ ملا مگر موت سے ہر کوئی دوچار ہو کر رہ گیا ایک دن میرا شوہر بھی خزانے کی خبر لے کر میرے پاس پہنچا ان دنوں ہم سہرائے سینہ کے ایک نخلستان میں رہ رہے تھے یہ نخلستان میرے شوہر نے خریدا ہوا ہے ہم اس نخلستان کے مالک ہیں جب میرے شوہر نے اس خزانے کے بارے میں مجھے بتایا تو میں نے اسے کہا کہ خدا کا دیا ہمارے پاس بہت ہے ہمیں مزید لالش کرنے کی کیا ضرورت مگر میرے شوہر نے میری بات سے اتفاق نہ کیا بلکہ وہ بزد رہا کہ وہ ایک بار اس خزانے کو تلاش کرنے کی کوشش ضرور کرے گا میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر زدی ہے چنانچہ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اتنا بتانے کے بعد قتیلہ خاموش ہو گئی عمرو نے اسے پوچھا کیا وہ خزانہ تلاش کرنے کیلئے گیا تھا قتیلہ بولی ہاں عمرو وہ گیا مگر لوٹ کر واپس نہیں آیا جس پر مجھے فکر پڑ گئی کہ زہیر کہاں چلا گیا زہیر قتیلہ کے شوہر کا نام تھا اگر اسے خزانہ نہیں ملا تھا تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا اتنے دنوں تک رکنا نہیں چاہیے تھا لیکن انتظار کے باوجود زہیر واپس نہ لوٹا جس پر میں پہلے سے بھی زیادہ فکر مند اور بے چین ہو گئی آخر رہ نہ سکی تو میں نے خود اس کی تلاش میں جانے کا ارادہ کر لیا میرا ایک لڑکا جوان ہے جس کا نام سلمی ہے میں اسے نخلستان کی دیکھ بھال کرنے کی ہدایت کر کے خود گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شوہر زہیر کی تلاش میں چل پڑی جب نیل کے ساحل پر پہنچی تو وہاں میں نے کوئی بیڑا نہ پایا جو مجھے اور میرے گھوڑے کو دوسرے ساحل پر لے جاتا میں نے ایک دن اور رات وہیں گزارا اگلے دن میں نے ایک بیڑا دوسرے ساحل کی جانب سے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری مشکل حل ہوئی اب میں اسی بیڑے پر دوسرے ساحل پر پہنچ سکوں گی بیڑا بہت آجتگی کے ساتھ پانی کی سطح پر رما تھا میں اپنے آپ میں بے چین تھی کہ یہ بیڑا جلد کیوں نہیں ساحل پر آ جاتا پھر مجھے اپنے شوہر کی یاد بھی پریشان کیے ہوئے تھی اس کے علاوہ اس بات سے بھی پریشان تھی کہ نخلستان میں بچہ کیلہ ہے اور اپنی ہر قیمتی شہ بھی وہی ہے اگر سہرائی ڈاکوں نے نخلستان کو لوٹ لیا تو اپنے پاس کچھ بھی نہ رہے گا ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے میں اور بھی پریشان ہو جاتی تھی ادھر بیڑا تھا تو اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے وہ سطحیاب پر پرسکون کھڑا ہے چلنے ہی رہا حالانکہ وہ چل رہا تھا مگر جون کی رفتار سے میں نے بے چین ہو کر ساحل پر ٹہلنا شروع کر دیا حتیٰ کہ سورج نے ڈھلنا شروع کر دیا مگر بیڑا ساحل تک نہ آیا اس کے علاوہ مجھے اور بھی کوئی بیڑا یا کشتی دکھائی نہ دی کہ جس پر مجھے ڈھارس ہوتی کہ شاید وہی پہلے بیڑے سے پہلے ساحل پر پہنچ جائے بیڑا کچھ نزدیک آتا ہوا دکھائی دیا تو میں نے اپنے آپ میں خدا کا شکر ادا کیا سنہری تاروں کا سسمہ پیدا کر رہی تھی آخر سورج بھی ڈوب گیا اور اندھیرے نے پاؤں پر سارنے شروع کر دیا اب میں پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی گو بیڑا اب کافی نزدیک آ گیا تھا لیکن میں اس بیڑے کے بادبان کو دیکھ رہی تھی جو عجیب طرز کا تھا بادبان بہت ہی قدیم زمانے کا بنا ہوا تھا اتنے میں بیڑا ساحل کے قریب آکھڑا ہوا اسی وقت کسی پرندے کی خوفناک جنگھار نے مجھے اتنا حراسہ کیا کہ میں گھبرائیوی نظروں کے ساتھ ادھر ادھر تکنے لگی میں نے اپنے سر کے اوپر بھی دیکھا مگر کوئی پرندہ دکھائی نہ دیا پھر دھم دھم سے کوئی شے میرے قدموں کے نزدیک آنگیری میں نے جھک کر دیکھا تو وہ زہیر تھا جو سخت زخمی تھا میں نے گھبرا کر بیڑے کی جانب دیکھا تو خوف سے مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا وہ ایک عجیب الخلقت شے تھی جو بیڑے کو دوسرے سائل کی جانب لے جا رہی تھی اس کا چہرہ بے حد لمبوترا تھا ماتھا ضرورت سے زیادہ فراخ ناک چہرے پر پھیلی ہوئی موٹی اور بھدی اور اس پر آنکھیں اللہ میری توبہ بلکل سرخ جیسے کوئی موٹی ہو نہ ان میں حرکت اور نہ ہی ان میں کوئی کشش اس کے گلے میں گول سورج جیسا ایک نشان پڑا ہوا لٹک رہا تھا دونوں ہاتھ لمبی آس تینوں میں چھپے چپووں کو حرکت دے رہے تھے بیڑا اب بڑی تیزی سرما تھا پہلے کی مانند سست رفتار نہیں تھا اب اس کی رفتار کئی گناہ تیز تھی وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے نظروں کے سامنے سے اوچل ہو گیا خوف میرے جسم و جام پر تاری تھا پھر بھی میں نے حوصلے سے کام لیا اپنے خامند کی جانب متوجہ ہوئی تو اسے سخت زخمی اور بے ہوش پایا میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر اسے ہوش نہ آیا اب میں اس جگہ ٹھیرنا بھی نہیں چاہتی تھی اس لیے میں نے حمد کر کے اپنے شوہر کو گھوڑے پر لادا اور پھر اس پر سوار ہو کر اپنے نخلستان کی جانب چل پڑی اتنا کچھ بتانے کے بعد قتیلہ خاموش ہو گئی اب اس کی آنکھوں میں آنسو تیہ رہے تھے جس پر عمرو جان گیا کہ اب وہ کوئی پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دے بات کرے گی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا عمرو بھائی لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور جب لالچ میں انسان اندھا ہو کر آگے بڑھتا ہے تو سوائی ٹھوکروں کے اسے کچھ مجسر نہیں آتا زہیر کے لالچ نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا جب میں اپنے شوہر کو لے کر گھر پہنچی تو ویرانی اور اداسی کے سیوا مجھے کچھ دکھائی نہ دیا میرا جوان بیٹا سلمی بھی غائب تھا اس کے علاوہ ہمارے دونوں خیمے گرے ہوئے تھے پھلوں کے کئی درخت برباد تھے حتیٰ کہ خجوروں کے تن ناور اور مضبوط درخت بھی زمین پر پڑے ہوئے تھے میں گھوڑے پر سوار پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی بربادی کا منظر دیکھ رہی تھی اسی وقت مجھے کسی پرندے کی وہی چنگھار سنائی دی جو مجھے ساحل نیل پر سنائی دی تھی میں کام پھٹی اور اس کے ساتھی میں نے گھبرائی ہوئی نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا رات کا سما تھا مگر چاند نکلا ہوا تھا اس لئے ہر شہ چاندنی میں نمائے دکھائی دے رہی تھی میں گھوڑے پر سے نیچے اتری اس کے بعد آگے بڑھ کر میں نے بڑی مشکل سے ایک خیمہ کھڑا کیا پھر زہیر کو گھوڑے پر سے اتارا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر خیمہ میں لائی اسے بستر پر ڈالا مگر میں نے اس وقت زہیر کے زخموں کا کوئی خیال نہ کیا بلکہ اپنے بیٹے کے خیال سے خیمہ سے باہر چلی آئی باہر آ کر میں نے سلمی کا نام لے کر اسے پکارا مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا یہاں تک قطیلہ نے بات سنائی وہ چپ ہو گئی وہ آنسو جو کافی دیر سے وہ اپنی آنکھوں میں ضبط کیے ہوئے تھی وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا آخر وہ اس سے بولا حوصلے سے کام لو بہن تم مجھے اپنی داستان تسلی سے سناؤ کیا تمہیں تمہارا بیٹا ملا یا نہیں نہیں قطیلہ نے اپنی آنکھیں ساف کرتے ہوئے کہا مجھے میرا بیٹا نہ ملا نہ مردہ اور نہ ہی زندہ حالت میں میں نے پورا نخلستان چھان مارا مجھے اپنے بیٹے کا کوئی سراغ نہ ملا نخلستان کی تباہی دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بے شمال لوگوں نے مل کر یہ تباہی مچائی ہو مضبوط درختوں کو گرانا کسی ایک یا دو آدمیوں کا کام نہیں ہو سکتا بہت سے لوگوں نے مل کر ہی انہیں گرائے اور تباہ کیا ہوگا میں خیمے میں واپس لوٹائی زہیر مسلسل بے ہوش پڑا ہوا تھا میں نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہ آیا تمام رات میں نے جاک کر گزار دی ایک پل بھی سو نہ سکی زہیر کی سانس چل رہی تھی لیکن صبح ہونے پر بھی اسے ہوش نہ آیا وہ مسلسل بے ہوش پڑا تھا سورج تلو ہوا تو میں خیمہ سے باہر چلی آئی میں نے پھر سے ایک مہوم امید پر اپنے بیٹے کی تلاش شروع کر دی دور نزدیک تک اسے تلاش کیا مگر وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا نہ مجھے بھوک کا احساس تھا اور نہ ہی پانی کا ڈگ مگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ نقلستان میں گھومتی رہی پھر تھک ہار کر اپنا خیمہ میں چلی آئی زہیر کی وہی حالت تھی جو اس سے پہلی تھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے اپنے مالوزار کا خیال آیا میں نے دوڑ کر اپنے صندوق دیکھے تو حیران رہ گئی کوئی بھی شہ اپنی جگہ سے غائب نہیں تھی زیورات بھی جھونکے تون پڑے تھے اور نقت مال بھی اس پر میں سمجھ گئی کہ یہ کارستانی ڈاکوں کی نہیں ہو سکتی کسی اپنے دشمن کی ہو سکتی ہے میں چاہتی تھی کہ زہیر کو ہوش آ جائے تو ہم تو اس کے لئے روانہ ہو جائیں خیمہ میں بیٹھی سوچ کے تانے بانے بنتی رہی آخر اکتا کر خیمہ سے باہر نکل آئی باہر آئی تو خیمہ کے ساتھ ہی میری نظر ایک گول سی چمکتی شہ پر جا پڑی میں نے بڑھ کر اسے اٹھایا تو وہ سورج کی شبیہ تھی میرا خیال فوراں اس لمبوتری اور خوفناک شکل والے انسان کی طرف چلا گیا جو زہیر کو زخمی حالت میں ساحل نیل پر پھینک گیا تھا اس کے گلے میں بھی اسی شبیہ کا گول ٹکڑا زنجیر میں لٹکا ہوا تھا یقیناً یہ کام انہی مکروہ انسانوں کا ہے جن میں سے ایک کو میں نے بیڑے میں دیکھا تھا وہ یہاں آئے ہوں گے اور انہوں نے ہی تباہی مچانے کے بعد میرے بیٹے کو اغوا کیا انہوں نے ضرور کسی بات پر ہم سے انتقام لیا ہے اس نئی بات نے مجھے جنجھوڑ کر رکھ دیا مگر اس نئی صورتحال کا مقابلہ میں اکیلی تو نہیں کر سکتی تھی اس سلسلہ میں بھی زہیر کا ہونا ضروری ہے ان خیالوں کے ساتھ جب میں زہیر کی جانب دیکھتی تھی تو اپنا کلیجہ مسوس کر رہ جاتی زہیر نہ جانے کس شیع کی بدولت بے ہوش پڑا تھا یہ تو بات میں بتانے ہی بھول گئی کہ رات کو جو زخم میں نے زہیر کے جسم پر دیکھے تھے جب صبح میری نظر ان پر پڑی تو وہ بالکل مندمل ہو چکے تھے اب کوئی بھی زخم اس کے جسم پر دکھائی نہیں دے رہا تھا کافی سوچ بچار کے بعد میں اس فیصلہ پر پہنچی کہ زہیر پر جادو کیا گیا ہے اور جادوی کی بدولت وہ بے ہوش پڑا ہے لے دے کر میرے ذہن میں ایک خانہ بدوش عورت آئی جو کبھی کبھار میرے ہاں آیا کرتی تھی اور میں اسے غریب اور محتاج سمجھتے ہوئے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتی وہ عورت ٹونے وغیرہ بتایا کرتی تھی میں اس کی شکل سے آگار تھی مگر نام سے نہیں البتہ مجھے اتنا ضرور علم تھا کہ وہ نخلستان سے کچھ دور ہی رہتی ہے اس کے ساتھ اس کا پورا قبیلہ بھی رہتا ہے یہ لوگ سہرا کے زہریلے جانوروں کو پکڑنے میں بڑے ماہر ہیں وہ ان جانوروں کو شہر میں لے جا کر فروخت بھی کرتی ہیں میں ابھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے پیروں میں پڑے ہوئے زیور کی کھن کھنا ہٹ سنائی دی میں جان گئی کہ جس عورت کو میں لانے کے لیے تیار ہو رہی تھی وہ خود ہی چلی آئی ہے یہ آواز اسی کے پیروں میں پڑے ہوئے زیوروں کی ہے میں کھڑی تھی کہ وہ عورت خیمہ کے دروازے پر ظاہر ہوئی مجھے اور زہیر کو ایک نظر دیکھا تو خیمہ سے چند قدم ہٹ کر دھرنا مار کر بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ اس نے اپنے چاروں طرف گول دائرہ بنا لیا گویا اس نے اپنے آپ کو کسی سہر کے خطرے کے پیشے نظر محفوظ کر دیا ہو پہلے تو میں حیران کھڑی اسے دیکھتی رہی پھر میں اس کے نزدیک پہنچ کر بولی تم یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو خیمہ میں کیوں داخل نہیں ہوئی وہاں تمہارا شوہر سہر زدہ حالت میں پڑا ہے کیا تم نے اس کا چہرہ گوھر سے نہیں دیکھا ایسا زرد ہے کہ جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون ہی نچوڑ لیا ہو میں بولی لیکن وہ تو زندہ ہے زندہ ہی رہے گا برسوں زندہ رہے گا مگر ہوش میں نہیں آئے گا وہ کیوں وہ اس لیے کہ اس پر جو جادو کیا گیا ہے وہ اسے ہمیشہ بے ہوش رکھنے کے لیے کیا گیا ہے کیا اسے کبھی ہوش نہیں آئے گا میں نے دوبارہ پریشان ہوتے ہوئے پوچھا اس پر وہ اتمنان سے بولی ضرور ہوش میں آئے گا لیکن اس کے ہاتھوں جو اس کے سہر کو ختم کرے گا اس پر میں اس کے بل مقابل بیٹھتے ہوئے بولی کیا تم اسے ہوش میں نہیں لا سکتی میری بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی نہیں بی بی یہ میرے بس کا روگ نہیں اس کا چہرہ زرد ہے بلکل ڈوبتے سورج کی مانند اس لئے مجھے یقین ہے کہ تیرہ شوہر یقیناً سورج دیوتا کے اسطحان پر گیا ہے اور وہاں اس نے کوئی ناجائز حرکت کی ہے جس پر سورج دیوتا نے ناراض ہو کر اس کی یہ حالت کر دی جب تک سورج دیوتا کی ناراضگی دور نہیں ہوگی یہ ہوش میں نہیں آسکتا خانہ بدوش عورت کی اس بات پر مجھے فوراں سورج کی شبیہ والے گول پترے کا خیال آیا میں دوڑی ہوئی اپنے خیمہ میں گئی اور اسے اٹھا لائی پھر جب میں نے اس عورت کے سامنے کیا تو وہ چلا کر بولی اسے دور رکھو بی بی سے دور رکھو میرے قریب نہ کرو اس پر میں نے فوراں اسے خیمے کے دروازے کی جانب پھینک دیا کیونکہ میرے نزدیک نہ اس کی عزت تھی اور نہ ہی کوئی احترام لیکن میرے اس طرح سے پھینکنے پر وہ سہمے ہوئے لحظے میں بولی بی بی یہ سورج دیوتا کے پیروکاروں کا نشان ہے یقیناً وہ لوگ تمہارے نخلستان میں آئے ہیں اور جو بربادی میں نے نخلستان میں داخل ہوتے ہی دیکھی ہے وہ سب انہی کی بدولت ہوئی ہے میں حیران تھی کہ ایسے درخت تم لوگوں نے کیسے گرا دیئے لیکن اب میری سمجھ میں ساری بات آگئی ہے بیٹی تو نہیں جانتی جب مصر پر دیوتاؤں کی حکومت تھی تو حورس ان میں بہت بڑا دیوتا تھا اسی کو سورج دیوتا کہا جاتا ہے اس کا سر شکری جیسا ہوتا ہے اس کا لقب باپ کا بدلہ لینے والا ہے کیونکہ اس کے باپ کو بدی کے دیوتا ہتھ نے مار ڈالا تھا لیکن حورس نے ہتھ کو مار کر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیا اس کی پوجہ صدیوں تک نیل کے سائل پر ہوتی رہی کیونکہ سورج کی پہلی کرنے نیل پر ہی پڑتی تھی اس لیے وہیں اس کا بہت بڑا ستھان تھا فیرون اس پر اپنے دشمنوں کی بھینٹ پی چڑھایا کرتے کہتے ہیں کہ سورج دیوتا کل کی طرح آج بھی زندہ ہے اس کے پیروکار آج بھی اس کی عبادت کرتی ہیں لیکن جو کئی اس کے ستھان کی بے حرمتی کرتا ہے تو وہ اسے سخت سے سخت سزا دیتا ہے تیرے خامند نے یقیناً اس کے ستھان کی بے حرمتی کی ہے میں نے اسے جواب دیا میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی کسی نے میرے خامند کو یہ بتایا کہ نیل کے دوسرے سائل پر جو گنجان جنگل ہے اس کے کسی گار میں فیرون اول کا خزانہ ہے میرا خامند لالچ میں آگیا میں نے اسے بہت روکا بہت منع کیا لیکن اس نے میری ایک بھی بات نہ مانی وہ گیا لیکن مجھے ملا تو اس حال میں ملا جس حال میں تم نے دیکھا ہے وہ بھی سائل کے کنارے سورج دیوتا کا مکرو پیروکار اسے میرے سامنے میرے قدموں میں پھینک گیا تھا اوف کیا تم نے اسے دیکھا یعنی سورج دیوتا کے پیروکار کو ہاں میں نے اس کی جانب اسے غور سے دیکھا وہ ایک بس بس بی بی اب آگے کچھ نہ کہنا تیری تباہی کے دن بھی قریب ہیں میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے کہ جو کوئی سورج دیوتا کے پیروکار کو دیکھ لیتا ہے وہ کچھ عرصہ بعد پاگل ہو جاتا ہے تمہیں ان کی جانب نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے تھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی ہاتور ہاتور اس خانہ بدوش عورت کا نام ہے ہاتور کی باتوں سے میں پہلے ہی پریشان ہو رہی تھی اب جو اس نے میرے بارے میں بھی مجھے بتایا تو میں اور بھی پریشان ہو گئی ان باتوں کا کوئی حل نہ ملا تو میرا شوہر مر جائے گا اور میں بھی بقول تمہارے کسی روز باگل ہو جاؤں گی اگر ہم دونوں تباہ ہو گئے تو ہمارے بچے کا کیا بنے گا اس پر ہاتور سوچ میں پڑ گئی میری بیچانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہاتور کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی خدا کے لیے ہاتور بولو میں کیسے ان مصیبتوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتی ہوں اس پر اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا بی بی صرف ایک ہی انسان تمہیں ان مصیبتوں سے نجات دلا سکتا ہے اور وہ ہے عمرو ایار جو کہ بسرے کا رہنے والا ہے قطیلہ نے جو یہ بات کی تو عمرو اپنی جگہ سے اچھل پڑا حیران ہوتے ہوئے بولا بھلا وہ عورت کیسے مجھے جانتی ہے اور پھر میری کیا بھی ساتھ کہ میں دیوتاؤں سے مقابلہ کروں قطیلہ بولی عمرو بھائی اس نے مجھے بہت کچھ بتایا ہے اس نے مجھے بتایا کہ ایک رات ایک شخص اس کے قبیلہ میں ایک عورت چھوڑ گیا اور کہہ گیا کہ وہ صبح آ کر اپنی عورت کو لے جائے گا اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ عورت اس کی بیوی ہے لیکن پاگل ہے میرے قبیلہ والوں نے لالچ میں آ کر اس عورت کو اپنے ہاں رکھ لیا اس واقعہ کے لیے سنیے کہانی عمرو ایار مگر صبح کے وقت وہ عورت ہمارے ہاں سے بھاگ نکلی میرے قبیلہ والے اسے پکڑنے کے لیے دوڑے پھر اسے پکڑ کر واپس لانے لگے تو سامنے سے انہیں عمرو ایار مل گیا اس نے اس عورت کو پہچانتے ہوئے ہمارے آدمیوں سے کہا کہ وہ اس عورت کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ خوراسان کی شہزادی ہے اور ایک ظالم آدمی اسے اگوا کر لائے ہے لیکن ہمارے آدمیوں نے اسے نہ چھوڑا جس پر عمرو نے ایک تھیلہ نکالا اور انہیں جب ہمارے آدمیوں کی جانب کیا تو وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے اس تھیلے میں یوں جا پڑے جیسے معمولی مٹی کے کھلونے ہوں ان کے تھیلے میں قید ہونے سے تھیلے کو کوئی فرق نہ پڑا عمرو نے بڑی آسانی سے اس تھیلے کو اپنے کاندھے پر ڈال لیا اس کے بعد وہ اس عورت کو لے کر چلا گیا لیکن اس کے بعد وہ آدمی بھی نہ آیا جو عورت کو ہمارے ہاں چھوڑ گیا تھا عمرو نے سچ ہی کہا تھا کہ وہ آدمی مر گیا ہے مگر ہمارے آدمیوں نے یقین نہ کیا کچھ دنوں کے بعد ہمیں اپنے آدمیوں کا خیال آیا تو ہم لوگ عمرو کی تلاش میں چل پڑے ہمارا ایک آدمی جو خیموں کے نزدیک کھڑا عمرو کی حرکت دیکھ رہا تھا عمرو کو جانتا تھا وہ ہمیں لے کر بس رہا آ گیا اور وہاں ہم نے عمرو کے گھر پہنچ کر اپنے آدمیوں کو عمرو کے تھیلے سے رہائی دلائی عمرو نے ہمارے سامنے ہمارے آدمیوں کو تھیلے سے باہر نکالا ہم عمرو کے اس تھیلے سے جسے وہ زمبیل کہتا ہے بڑے حیران ہوئے ہم اپنے آدمیوں کو لے کر واپس چلے آئے اس کے بعد کئی نینوں تک ہمارے درمیان عمرو کی زمبیل کے بارے میں باتیں ہوتی نہیں اس کے ساتھی ہاتور نے مجھے یہ بھی بتایا کہ عمرو ہی اپنے عجیب و غریب تھیلے کی بدولت تمہارے بیٹے کو رہائی دلا سکتا ہے اور سورج دیوتا کے پیروکاروں کو نصیحت بھی دے سکتا ہے پھر قتیلہ کچھ دیر چپ رہ کر بولی عمرو بھائی خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو مجھ پر نہیں تو میرے بیٹے پر ضرور رحم کرو وہ معصوم سورج دیوتا کی قید میں مر جائے گا اگر میرا بیٹا مر گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو عمرو بھائی رحم کرو اتنا کہتے ہی قتیلہ نے زارو کتار رونا شروع کر دیا عمرو اس کی حالت سے بے حد متاثر ہوا وہ سمجھ گیا کہ واقعی عورت سخت مصیبت اور عذاب میں ہے اور کسی مصیبت زدہ انسان کی مدد کرنا فرض ہے خدا بھی اس انسان سے بے حد خوش ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اس پر عمرو نے قتیلہ کے نزدیک ہوتے ہوئے کہا بہن تم گھبراو نہیں سبر سے کام لو اگر اللہ تعالی نے مجھے کیسی شہ دے رکھی ہے کہ جسے میں دوسروں کی مدد کر سکتا ہوں تو میں اس سے تیری بھی مدد ضرور کروں گا میں نیل کے اس پار سورج دیفتہ کے اسطحان پر ضرور جاؤں گا اور تیرے بیٹے کو لے کر آنگا اور اس کے ساتھ ہی تیرے خامد کا سہر بھی ختم کروانے کی کوشش کروں گا اس پر قتیلہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی خدا آپ کا بھلا کرے پھر عمرو نے اسے پوچھا اس وقت تمہارا بے ہو شوہر کہاں ہے میں اسے نخلستان میں ہی چھوڑ کر آ رہی ہوں اور بڑی مشکل سے ہاتور کی منت سماجت کر کے اسے اپنی شوہر کی نگرانی کیلئے چھوڑ کر آئی ہوں ہاتور کبھی بھی تمہارے شوہر کی نگرانی نہیں کرے گی اس نے تمہارے کسی لالچ میں آ کر ہامی تو بھر لی ہوگی لیکن وہ وہاں ٹھہرے گی نہیں نخلستان سے باہر نکل کر ٹھہرے گی کیونکہ وہ سورج دیوتا کے سہر سے خوف زدہ ہے بہن تم فوراں نخلستان جاؤ اور اپنے شوہر اور سامان کو میرے ہاں لیاؤ یہاں تمہیں ہر طرح کی بے فکری رہے گی اتنے میں میں بھی یہاں کے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا کیونکہ اس وقت بسرا کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں انہیں بھی سمارنا بہت ضروری ہے لیکن تمہارے واپس آنے تک میں اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا اس پر قتیلہ نے دوبارہ عمرو کو دعائیں دیتے ہوئے کہا اللہ آپ کی عمر دراز کرے میں آج ہی سہرائی سینہ کی جانب روانہ ہو جاتی ہوں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر ہی اپنے شوہر کو لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی اس کے بعد اس نے اٹھتے ہوئے عمرو کو سلام کیا اور اس کے کمرے سے باہر نکل گئی عمرو کچھ دیر کمرے میں کھڑا سوچتا رہا اس کے بعد جب وہ کمرے سے باہر آیا تو اسے اپنے سامنے شہزادی سمرہ کھڑی دکھائی دی عمرو کتیلہ کے بارے میں اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ بول پڑی میں نے سب باتیں سن لی ہیں مسیبت زدوں کی مدد کرنا خدا کا بھی حکم ہے اس لئے آپ کو کتیلہ کی مدد کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے سمرہ کے اس بات پر عمرو بہت خوش ہوا وہ اس کے نزدیک پہنچ کر بولا سمرہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم بہت ہی نیک دل اور حساس ہو میں تمہارے اس بات سے بہت خوش ہوا ہوں اتنا کہہ کر عمرو آرام کرنے کی گھر سے اپنے کمرے میں جا لیٹا عمرو ابو حالہ کے کردار کی وجہ سے اپنے آپ میں بے حد پریشان تھا اس کی سخت گیری نے ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے کہ جس کی وجہ سے عمرو فکر مند بھی تھا وہ جانتا تھا کہ ایسے ظالم اور بے حس حاکم کسی وقت بھی کچھ کر سکتی ہیں اور ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ زائلی کو قید کھانے میں مروا دے زائلی کا خیال آتے ہی عمرو اور بھی پریشان ہو گیا عمرو نے اپنے آپ میں سوچا کہ زائلی کو کسی طرح قید سے رہائی دلانی چاہیے اسے قید کھانے سے رہا کروا کر اس کے قبیلہ نجیلہ میں اسے پہنچا دینا چاہیے گو قبیلہ نجیلہ والے جنگجو تو نہیں ہے مگر امان میں آئے ہوئے انسان کی حفاظت کرنی خوب جانتی ہیں اور پھر زائلی تو ان کا اپنا آدمی ہے اس کی حفاظت تو وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر کریں گے عمرو کو پتا تھا کہ نجیلہ کا رئیس الارس ابھی تک عرفہ کے ہاں مقیم ہوگا لہذا اس سے پہلے کہ وہ زائلی کو قید خانہ سے رہائی دلائے اسے الارس سے بات کر لینی چاہیے یہ بات سوچتے ہوئے عمرو زائلی کے گھر کی جانب چل پڑا ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اسے اپنے سامنے گھوڑے پر سوار الارس اپنے دو آدمیوں کے ہمراہ آتا ہوا دکھائی دیا عمرو رک گیا جب الارس اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے بھی عمرو کو دیکھ کر اپنا گھوڑا روک لیا اس کے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اتر کر عمرو کے گلے ملا عمرو بولا بہتر یہ ہے کہ یہاں کوئی بات کرنے کی بجائے گھر چل کر بات کریں نہیں عمرو بن اشعت اب باتوں کا وقت نہیں میں جلد از جلد اپنے قبیلہ میں پہنچ کر ایک سفارت خلیفہ وقت کے ہاں روانہ کرنا چاہتا ہوں میں خلیفہ وقت کو ابو حالہ کے کرتوتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں اس کی گفتگو سے پتا چلتا ہے کہ وہ جھوٹا اور مکار انسان ہے اس نے خود آہوز کو مروائے ہے اس کے علاوہ زہیلے کے گھر اس کے آدمیوں نے ڈاکہ ڈالا ہے میری دوراس نگاہوں نے اس کی مکاریوں کو پہچان لیا ہے عمرو نے کہا یہی میرا بھی خیال ہے وہ جس انداز میں باتیں کر رہا تھا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے لیکن سفارت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا وہ کیوں وہ اس لئے کہ ابو حالہ خلیفہ وقت کا قریبی عزیز ہے اس لئے وہ کسی قیمت پر بھی ابو حالہ کے خلاف کوئی بات نہیں سنے گا اگر سنے گا بھی تو اس پر دھیان نہیں دے گا اور نہ ہی عمل کرے گا الارس گھوڑے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا نہ عمل کرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں لیکن اس سے اتنا تو ہوگا کہ اس کے علمے ابو حالہ کے کرتوت آ جائیں گے پھر اس کے بعد ہم خود اپنے بچاؤ کی کوئی ترکیب سوچ لیں گے اس پر عمرو نے کہا اس وقت تو زائلی کے بچاؤ کی کوئی ترتیب ہونی چاہیے کیا مطلب الارس کے پوچھنے پر عمرو نے جواب میں کہا میرے اپنے خیال کے مطابق اس وقت زائلی کی جان خطرے میں ہے کیونکہ اگر زائلی زندہ رہا تو عارفہ اس کی رہائی کے لئے احتجاج شروع کر دے گی اور ابو حالہ یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی عورت بازاروں میں نکل کر اس کی رسوائی کرے اس لئے وہ زائلی کو مروا دے گا تاکہ نہ وہ ہوگا اور نہ ہی عارفہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے گی مگر ابو حالہ کو زائلی کا قتل مہنگا پڑے گا ظالم انسان ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے اس کی سوچ میں جو ہوتا ہے وہ اسی پر عمل کرتا ہے پھر ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا اپنے آدموں سمیت قید خانہ پر حملہ کر دیں عمرو بولا نہیں ایسا کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں میں آج ہی زائلی کی رہائی کے لئے کچھ کرتا ہوں انشاءاللہ میں اسے رہا کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن جب میں اسے رہا کروا کر آپ کے ہاں پہنچا ہوں تو آپ زائلی کی حفاظت کا کوئی موثر انتظام ضرور کریں کیونکہ ابو حالہ زائلی کی تلاش میں آپ کے قبیلہ پر چھاپا ضرور مارے گا عمرو بھائی آپ اس بارے میں کوئی فکر نہ کریں اگر آپ ایک بار زائلی کو ہمارے پاس لے آئے تو پھر ابو حالہ کے فرشتے بھی اسے ہمارے ہاں سے چھڑوانا سکیں گے ٹھیک ہے آپ اللہ کا نام لے کر اپنا کام کریں میں اپنا کام کرتا ہوں اس کے بعد دونوں پھر گلے ملے پھر الارس گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے آدمیوں کے ہمرا قبیلے کی جانب چل پڑا ان کے جانے کے بعد عمرو کچھ دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا اس کے بعد وہ ایک سمت چل پڑا عمرو نے نہائی چالاکی سے ایک نادار بڑیا کا روپ بدلا اس روپ میں کوئی بھی اسے پہچان نہ سکتا تھا یہ روپ اس نے زائلی کو قید خانہ سے آزاد کروانے کے لئے اکتیار کیا عمرو اب بسرا کے اس خلف اشار کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا تھا وہ سب سے پہلے کوتوالی پہنچا وہ ابن طفیل کے بارے میں پتا چلانا چاہتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے وہ وہاں پہنچا تو اس نے کوتوالی میں داخل ہوتے ہوئے خیرات اور زکاة کی صدا بلند کی اس پر ایک بڑی توند والا کرخت شخص اس کی جانے بڑھتے ہوئے بولا اے بڑیہ دفعہ ہو جائے یہاں سے کیا تجھے پتا نہیں کہ یہاں حاکم کے مددگار ہوتی ہیں عمرو بڑی ملائمت سے بولا پتا ہے بیٹا اسی لئے تو یہاں ہی ہوں یہاں ایک نیک دل کوتوال ہے جو مجھے حرما خیرات دیتا ہے بس اسی خیرات کی خاطر یہاں پہنچی ہوں اللہ تجھے رسوہ کرے تو نے کس منحوس کا نام لے لیا وہ کوتوال اب ہمیشہ کیلئے دفعان ہو چکا ہے اب اس کی جگہ میں آئے ہوں اور میرے ہاتھ میں خیرات نہیں ڈنڈا ہوتا ہے اس پر عمرو نے اپنے دل میں انہا لیلہی و انہا الہی راجعون پڑھنے کے ساتھ کہا کہ جیسی روح ویسے فرشتے پھر اس نے مسکینوں جیسا مو بناتے ہوئے اس سے کہا بیٹا ڈنڈے سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے بڑے بڑے جفوہ دری ڈنڈے کے آگے تھنڈے ہو کر رہ جاتی ہیں پھر میری کیا حیثیت اچھا اب زیادہ ٹر ٹر نہ کر اور یہاں سے باہر چلی جا اس پر عمرو اصا کے سارے لڑکھڑاتا ہوا کوتوالی سے باہر آ گیا باہر آ کر اس نے دل میں کہا اس خبیص ابو حالہ نے ابن توفیل کو بھی نکڑے لگا دیا اگر اس نے اسے مارا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں قید ضرور کیا ہوگا خیر کوئی بات نہیں اگر مجھے پتا چل گیا کہ ابن توفیل زندہ ہے تو میں اسے بھی رہا کروا کر دم لوں گی ہائے اللہ یہ کیا کہہ دیا کیا روح بدلتے ہی جنس بھی تو تبدیل نہیں ہو کر رہ گئی مجھے تو دم لوں گا کہنا چاہیے تھا اس کے بعد عمرو نے ادھر ادھر دیکھا اور آگے بڑھ گیا عمرو اس قید خانہ سے آگاہ تھا جہاں بڑے لوگوں کو قید رکھا جاتا تھا اس لیے عمرو اب کہیں اور ٹھہرنے کی بجائے اسی قید خانے کی جانب جا رہا تھا وہ قید خانہ شہر سے باہر ایک مضبوط فصیل کے اندر بنا ہوا تھا اس پر سب سے زیادہ سخت پہرہ رہتا اس میں ایسے ایسے عقوبت خانے تھے جن کو دیکھنے سے ہی خوف آتا اس میں تیہ خانے بھی تھے جن میں ہر وقت تسل رہتی تھی اور اس سل میں ایسے کیڑے مکوڑے ہوتے جو انسانوں کی جان تو نہیں لے سکتے تھے مگر ان کے دسنے سے تکلیف بہت ہوتی عمرو نے اس قید خانے کے دروازے پر پہنچ کر خیرات کیلئے صدا لگائی تو دروازے پر موجود سپاہی اس کی جانب دیکھ کر ہسے پھر ان میں سے ایک بلہ بڑی بھی یہاں تو پرندے بھی دانہ دنکا کی خیال سے نیچے نہیں آتے تو یہاں خیرات لینے آٹپ کی بیٹا مسلمان تو خیرات ہی اس وقت کرتا ہے جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے یا اسے اپنی نمائش کی حویس ہوتی ہے میں اس خیال سے یہاں چلی آئی ہوں کہ شاید کوئی مصیبت زدہ خیرات میں مجھے کچھ دے دے مگر اس فصیل کے اندر مصیبت زدہ تو سب ہی ہیں مگر تمہیں اندر کون جانے دے گا آپ لوگ چل ہٹ مردود بڑیہ ہماری نوکری کے پیچھے پڑی ہے پہلے ہی نئے حاکم کیانے کی وجہ سے دو ماہ سے تنخواہ نہیں ملی پھر مجھ سے خیرات لے لو عمرو نے اپنی بات اس آجتگی کے ساتھ کی کہ کوئی بھی سپاہی سننا سکا پھر ایک نے کرخت آواز میں اسے کہا کیا کہا تم نے کچھ نہیں بیٹا بھلا میں ایک معذور عورت تم لوگوں سے کیا کہوں گی کیا اندر کوئی بڑا حاکم نہیں بڑا حاکم وہ کون میرا مطلب ہے اس قید خانے کا مالک اس پر دوسرا سپاہی اسے جڑکتے ہوئے بولا کیا اوٹ پٹانگ بکواس کر رہی ہے اندر جو کوئی بھی ہے تمہیں اسے کیا تو ہمارے حال پر رحم کر اور یہاں سے چلتی بن اگر عبدی باہر آ گیا تو ہماری شامت لے آئے گا وہ کسی کا بھی یہاں ٹھہرنا یا کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے اچھا بیٹا چلی جاتی ہوں اللہ تم دونوں کا پھر بڑی آشتگی سے کہا خانہ خراب کرے یہ کہہ کر عمرو قید خانہ کے دروازے سے اٹھ کر دور ایک درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا درخت کے نیچے پہنچ کر اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اسے ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں اس نے دیکھا کہ چند سپاہی زہیلی کو قید خانہ سے لیے باہر آئے ہیں وہ زہیلی کو کہیں لے جانا چاہتے تھے ابو حالہ کے حکم پر سپاہی زہیلی کو اس قید خانہ کی پشت پر لے جا کر مار ڈالنا چاہتے تھے عمرو اس بات سے بے خبر تھا لیکن جب وہ سے لے کر قید خانہ کی پچھلی سمت چل پڑے تو عمرو بھی وہاں سے کھسکیا قید خانہ کے پیچھے بے شمار جھاڑیاں تھی اور ان جھاڑیوں میں زہیلی بچھو اور سامپ کسرت سے تھے سپاہی ابو حالہ اور عبدی کی سوچ اور سازش کے مطابق زہیلی کو کسی سامپ سے دسوا کر مروا دینا چاہتے تھے جب وہ زہیلی کو لے کر ایسی جھاڑیوں کے نزدیک جا پہنچے جہاں انہیں زہیلی سامپو کا اندیشہ تھا تو عمرو بھی چھپتا چھپاتا ایک جھاڑی کے پیچھے جا پہنچا عمرو اب ساری بات سمجھ چکا تھا کیونکہ وہ اس خطرناک جگہ سے آگاہ تھا اس لئے وہ جان گیا کہ سپاہی زہیلی کو زہیلی سامپو سے مروانا چاہتی ہیں اس پر عمرو نے فوراں اپنی زمبیل کا موں کھولا اور بولا سپاہی میری زمبیل میں قید ہوں اتنا کہنا تھا کہ سپاہی اچھلتے ہوئے فضا میں اڑے اور ایک ایک کر کے عمرو کی زمبیل میں بند ہو کر رہ گئے سپاہیوں سے میدان صاف ہوا تو عمرو نے آگے بڑھ کر زہیلی سے کہا میں عمرو ایار ہوں آپ فوراں یہاں سے فرار ہو کر اپنے قبیلہ میں چلے جائیں الارس کو میں نے آگاہ کر دیا تھا کہ میں آپ کو رہا کروانے کے بعد فوراں ان کے ہاں بھیج دوں گا اس لئے آپ ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ کریں اور فوراں یہاں سے نو دو گیارہ بلکہ تیرہ ہونے کی بات کریں مگر دن کے وقت نہیں رات کے وقت سفر کریں دن کا وقت کہیں چھپ کر گزاریں زہیلی پریشان نگاہوں سے عمرو کی جانب دیکھ رہا تھا لیکن جب اس نے بات مکمل کی تو زہیلی وہاں ایک لمحہ کیلئے بھی نہ رکا فوراں وہاں سے اپنے قبیلے کی جانب چل پڑا عمرو نے اسے جانے سے پہلے یہ بھی تاقید کی تھی کہ وہ شہر کے اندر سے اپنے قبیلہ کی جانب نہ جائے بلکہ باہر والے راستہ سے سفر کر کے اپنے قبیلہ میں پہنچے چنانچہ زہیلی اسی بات کا وعدہ کرتے ہوئے چل پڑا زہیلی نظروں سے اوجل ہو گیا تو عمرو نے فوراں فصیل کے نزدیک پہنچ کر سوچنا شروع کر دیا کہ اب وہ ان سپاہیوں کا کیا کرے جو اس کی زمبیل میں قید تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے سپاہی ان کے واپس نہ پہنچنے پر ان کی تلاش میں یہاں چلی آئیں پھر وہ انہیں نہ پاک کر ادھر ادھر تلاش شروع کر دیں ایسے میں وہ گھوڑے بھی کام ملائیں گے اگر زہیلی کہیں نہ چھپا تو وہ ضرور اسے پا لیں گے مگر پھر عمرو کو یقین کرنا پڑا کہ زہیلی کمزور انسان نہیں ہر بات سوچتا اور سمجھتا ہے اس لئے سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو کہیں چھپا لیا ہوگا سپاہیوں سے آسانی سے پا نہیں سکتے اس پر عمرو نے زمبیل کاندھے پر ڈالی اور بے فکر ہو کر شہر کی جانب چل پڑا اس نے سپاہیوں کے بارے میں جو سوچنا تھا وہ سوچ لیا اپنے گھر پہنچ کر عمرو نے اپنے کمرے میں آرام کیا اپنا لباس اور ہلیا درست کیا اس کے بعد کچھ دیر تک اس نے شہزادی سمرہ سے باتیں کی پھر کھانا کھایا اور کعوہ پیا اس کے بعد وہ مہمان کھانا میں چلایا یہاں آ کر اس نے زمبیل اپنے ہاتھ ملی اور بڑے تمنان سے بیٹھ کر وہ بولا سپاہی زمبیل سے نکل کر میرے سامنے کھڑے ہو جائیں عمرو یار کے اس حکم پر سپاہی کالابازیاں لگاتے ہوئے زمبیل سے باہر آن ٹپکے اور عمرو کے سامنے کھڑے ہو گئے جب انہوں نے اپنے سامنے عمرو یار کو دیکھا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے حضور ہم کہاں ہیں تم جہنم میں ہو اور ایک فرشتے کے سامنے حاضر ہو حضور ہمیں معاف فرمائے ہم غلطی سے آپ تک آ گئی ہیں یہ جہنم آپ ہی کو مبارک ہو انشاءاللہ مجھے ہی مبارک ہوگا تم لوگوں کو نہیں کیونکہ یہ میرا گھر ہے پھر آپ کون ہیں کیا تم لوگ مجھے نہیں جانتے اس پر ایک سپاہی جھڑ سے بولا حضور میں آپ کو جانتا ہوں آپ عمرو یار ہیں ایار ہوگا تیرا باپ یا کوئی اور پہلے تو عمرو نے بڑے غصے کے ساتھ سپاہی کو جواب دیا پھر ہستے ہوئے بولا یار اس میں تیرا بھی کوئی قصور نہیں مجھے تو سارا زمان نہیں عمرو ایار کے نام سے پکارتا ہے پھر ایک دوسرا سپاہی بولا کیا ہم حضور کی قید میں تھے ارے بدبختو تم کو تو ایک جن قید کر کے لے گیا تھا میں نے بڑی مشکل سے تمہیں اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا ہے ہمارا قیدی کہاں ہے واہ میرے شیر تم قید میں بھی اپنے قیدی کو نہیں بھولے وہ اڑنچو ہو چکا ہے اڑنچو کیا مطلب اڑنچو کا مطلب نہیں سمجھتے بڑی موٹی اور بھدی اکل کے مالک ہو برخوردار جن نے اسے بھگا دیا ہے اللہ بیڑا گرک عمرو نے فوراں اس کے موپر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آگے نہ کہنا ورنہ وہ جن پھر تم کو قید کر کے لے جائے گا توبہ توبہ میں کچھ نہیں کہتا اس کی قید تو بہت ہی بری ہے تاریکی ہی تاریکی ایک کو دوسرا دکھائی نہیں دیتا یہی تو میں کہتا ہوں اب تم لوگوں کے نیک اور بادیرادے کیا ہیں اس پر ایک سپاہی کچھ سے سوچتے ہوئے بولا حضور اب تو ہماری لٹیا ہی ڈوب گئی ہے ہم کہیں جانے کے قابل نہیں رہے اگر ہم حاکم کے سامنے گئے تو وہ ہمیں جان سے مار ڈالے گا کیونکہ ہم نے ان کے دشمن کو بھگا دیا ہے وہ ہمیں ہرگز نہیں بکشے گا ہاں یا عمرو وہ ہمیں نہیں بکشے گا ہمیں تو اب کسی اور ملکی فرار ہونا پڑے گا اس پر عمرو نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا فرار ہوں تمہارے دشمن تم اسی شہر میں رہو گے اور میری نگرانی میں رہو گے اس پر چاروں سپاہی بے حد خوش ہوئے آگے بڑھ کر ایک ایک نے اس کے ہاتھ چھو میں پھر عمرو نے ہستے ہوئے کہا بس اب مسکا نہ لگاؤ میری بات غور سے سنو آج سے تم لوگ میرے ساتھ رہو گے میں تم لوگوں کو ہر ماہ حاکم سے بڑھ کر تنخواہ دیا کروں گا جو تمہارے بال بچوں کے کام آئے گی لیکن جو میں تم کو حکم دوں گا وہ تم سب کو کرنا ہوگا میں تم کو کوئی ناجائز کام کرنے کے لئے نہیں کہوں گا شاید تم لوگ پوری طرح سے آگا نہیں کہ تمہارا حاکم ابو حالہ بے حد بے حص اور ظالم انسان ہے روز نیا جنم کرتا ہے نیا ظلم کرتا ہے میں نے اس ظالم حاکم کے خلاف جہاد کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں اسے شکست دے کر رہوں گا اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا کیا اس سلسلہ میں تم لوگ میرا پورا پورا ساتھ دوگے اس پر چاروں سپاہیوں نے اپنا اپنا دائیں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا یا عمرو ہم آپ کا پورا پورا ساتھ دیں گے آپ جو بھی حکم فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے اتنا کہنے کے بعد سپاہی چپ ہو گئے مگر ایک نے اسی وقت اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا مگر حضور ہم بسرہ میں رہتے ہوئے کیسے آپ کے حکام پر عمل کریں گے ہم تو فوراں پہچان لیے جائیں گے اس بات کی تم لوگ کوئی فکر نہ کرو میں تم سب کے حلیے تبدیل کر دوں گا تمہاری ایسی شکلیں بنا دوں گا کہ کوئی بھی حکومت کا کاریندہ تم لوگوں کو پہچان نہ سکے اس پر دوسرا سپاہی خوش ہوتے ہوئے بولا واہ یہ تو کمال کی بات ہے مگر تیسرا سپاہی سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگا کیا آپ ہمارے چہرے بگاڑ دیں گے یعنی کسی ہتھیار یا عذیت سے عمرو ہستے ہوئے بولا تمہاری یہ بات بیجا نہیں مگر تم فکر نہ کرو میں تم لوگوں کے چہرے نہیں بگاڑوں گا نہ ہی تمہیں کوئی عذیت دوں گا صرف رنگ و روگن تمہارے چہروں پر ایسا استعمال کروں گا کہ جس سے تم لوگ اپنی حقیقی شکلوں میں پہچانے نہیں جاؤ گے بہت خوب اس پر سب ہی خوش ہوتے ہوئے بولے عمرو نے ان کے نام پوچھے تو ہر ایک نے اپنے اپنے نام سے عمرو کو آگا کیا ان میں سے ایک کا نام آس دوسرے کا جرید تیسرے کا شیمان اور چوتھے کا بنان تھا ان چاروں کے نام جاننے کے بعد عمرو یار نے اپنے فن سے ان چاروں کے چہرے تبدیل کیے اس کے بعد انہیں آئینہ دکھایا تو کوئی بھی اپنی اپنی شکل کو پہچاننا سکا سب ہی کے چہرے بدل چکے تھے اس پر شیمان نے عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا واہ حضور آپ نے تو کمال ہی کر دیا اس شکل میں تو ہمیں اپنی بیویاں بھی نہیں پہچان سکتیں یہی تو عمرو یار کا کمال ہے اتنا کہنے کے بعد عمرو یار نے ہر ایک کو پچاس پچاس دینار دیے اور ان کو تعقید کی کہ وہ یہ رقم اپنی اپنی بیویوں کو دے آئیں تاکہ وہ اتمنان سے اپنے گھر کا خرچہ چلائیں اور بچوں کی پرورش کریں اس کے بعد ہر ماہ باقاعدگی سے تنخواہ ملتی رہا کرے گی جس سے تم لوگوں کو کوئی بھی پریشانی نہ ہوگی مزے سے زندگی بسر کروگے اتنا کچھ بتانے کے بعد عمرو نے ان کو ان کے کاموں کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہا تم چاروں پورے بسرہ میں پھیل جاؤ جہاں کہیں تم لوگ ابو حالہ کا ظلم دیکھو یا اس کے بارے میں کوئی بات سنو تو اس سے فوراں مجھے آگاہ کرو بس اتنا ہی تم لوگوں کا کام ہے اس کے بعد میں خود بات کو سنبھال لوں گا اس پر نبان بولا واہ حضور یہ تو بہت ہی آسان کام ہے مگر عمرو نے فوراں اس کی بات کارتے ہوئے کہا یہ آسان کام نہیں ہے بلکہ سب سے مشکل کام ہے اگر تم لوگوں کی ذرا سی بھی بے احتیاطی پر ابو حالہ کے کارندوں نے پہچان لیا تو آفت آ جائے گی وہ تمہیں گرفتار کر کے ایسی عذیتناک سزا دیں گے کہ تم سارا راز فاش کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے الامان جریر نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئے کہا حضور کا یہ کہنا بلکل بجا ہے ہمیں ہر کام بڑی ہوچاری سے کرنا ہوگا سور گلام کی فوج سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں اور ان سے محتاط بھی رہ سکتے ہو لیکن عبدی جو کہ ابو حالہ کی خفیہ پولیس کا سربرا ہے اس کے آدمی بڑے خطرناک ہیں وہ پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں ان لوگوں کی تم پہچان نہیں کر سکتے اگر ان میں سے کوئی ایک تمہاری کسی بے احتیاطی پر تمہارے پیچھے لگ گیا تو پھر ساری بات کا پتہ چلانے کے بعد ہی تمہارا پیچھا چھوڑے گا الامان الامان جریر نے دوبارہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا پھر آس نے عمرو کو یقین دلاتے ہوئے کہا حضور آپ کوئی فکر نہ کریں ہم پوری احتیاط سے کام لیں گے کسی پر کوئی بات ظاہر نہ ہونے دیں گے شاباش اب تم جاؤ اور اپنے اپنے گھروں کی خبر لو اس پر وہ لوگ اٹھ کر چلنے لگے تو عمرو نے انہیں روکتے ہوئے کہا ٹھہرو ابھی کچھ باتیں میں نے تم لوگوں کو اور بھی سمجھانی ہے وہ یہ کہ جریر اور آس میرے گھر میں نہیں رہیں گے یہ دونوں کسی سرائے میں رہیں گے سرائے کا خرچہ وغیرہ میں ادا کروں گا لیکن زیادہ دنوں تک ایک ہی سرائے میں نہیں ٹھہرنا ہوگا تم دونوں کو سرائے تبدیل کرتے رہنا ہوگا تاکہ تم پر کسی کو شک نہ پڑ سکے شیمان اور بنان میرے ہاں رہیں گے اور ان دونوں کا میرے ہاں رہنے پر کوئی خطرہ لائق نہیں ایک اور بات کا بھی خیال رہے کہ تم لوگ کسی بھی روز دن ہو یا رات اکٹھے میرے گھر میں داخل نہ ہونا ہمیشہ ایک ایک یا دو دو کی صورت میں داخل ہونا میں اس بات کو جانتا ہوں کہ عبدی کے آدمی میرے گھر کے نگرانی کر رہی ہیں اس لئے تم لوگ اکٹھے میرے گھر سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا مگر آج تم اکٹھے ہی باہر جاؤ اور ایک ایک دو دو کی صورت میں میرے ہاں واپس لوٹو مگر اپنا ہر کام کر کے آنا اور کوئی نہ کوئی خبر بھی لیتے آنا اس پر چاروں سپاہیوں نے جھوک کر عمرو کو سلام کیا اور اس کے ساتھ ہی اہد کیا کہ وہ اس کی ہر بات پر عمل کریں گے پھر وہ چاروں عمرو کے گھر سے باہر نکل گئے ان چاروں سے فارغ ہونے کے بعد عمرو نے اپنے آپ میں سوچا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں اس نے اپنے آپ میں یہ فیصلہ کیا کہ اسے اب الارض سے چل کر ملنا چاہیے وہ یقیناً اپنے قبیلہ میں پہنچ چکا ہوگا اسے جا کر زہیلی کے بارے میں آگاہ کر دینا چاہیے کہ اس نے اسے رہا کروا دیا ہے اور وہ رات کے کسی بھی اندھیرے میں اس کے پاس پہنچنے والا ہے اپنے آپ میں اس بات کا فیصلہ کرنے کے بعد عمرو گھر سے باہر آیا اپنے گھوڑے سلطانی کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرا اس کے بعد اس پر سوار ہو کر الارض کے قبیلہ نجیلہ کی جانب چل پڑا ابو حالہ اپنے تخت پوش پر بیٹھا بڑی خونخار نظروں سے عبدی کی جانب دیکھ رہا تھا سوار بھی اسی کمرے کے کونے میں تپائی پر بیٹھا تھا وہ بھی ابو حالہ کے غصے اور غزب سے آگاہ تھا چونکہ سوار زہیلی کے فرار میں ملوث نہیں تھا اس لیے وہ اپنے آپ میں متمین بیٹھا تھا مگر عبدی نے اسی عرصہ میں اپنے آدمیوں کے ذریعے ایک ایسا کام بھی سر انجام دیا کہ جس پر ابو حالہ اسے کوئی خوفناک سزا دینے سے پرہیز کر رہا تھا پھر بھی جو کچھ عبدی کے ہوتے ہوئے ہوا وہ بھی ابو حالہ کیلئے ناقابل برداشت تھا پھر جب عبدی نے کوئی بات نہ کی اور وہ ابو حالہ کی بات پر چپ رہا تو ابو حالہ پہلے سے بھی زیادہ اس پر بگڑتے ہوئے بولا بدبخت کیا تجھے وہی سامسونگ گئے ہیں جسے تُو زائلی کو مروانا چاہتا تھا تیرے ہوتے ہوئے عبدی بولا حضور میں تو آپ کا جی جان سے وفادار ہوں غدار نہیں میں تو آپ کے خلاف معمولی قدم بھی اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا اگر میں نے زائلی کے حق میں آپ کے خلاف کوئی سازش کی ہوتی تو کبھی بھی اپنے آدمی روانہ کر کے زائلی کے قبیلہ کے رئیس الارس کو نہ مرواتا الارس کی لاش اب بھی درخت سے لٹکی ہوئی ہے اور آپ خود جا کر اس کی لاش کو دیکھ سکتی ہیں لیکن زائلی کے سلسلہ میں جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں اس پر ابو حالہ سوچ میں پڑ گیا اس نے عبدی سے پوچھا تم سے ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ جس پر زائلی سپاہیوں کے ہمرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا حضور میں اب جھوٹ بولنے کے حق میں نہیں دراصل جب میں نے زائلی کو سپاہیوں کے حوالے کیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ زائلی کو زہریلے سامپوں سے مروا کر اس کی لاش لیائیں تو میں خود ان کے پیشے نہ گیا قید خانہ میں ہی بیٹھ کر ان کا انتظار کرتا رہا مجھے ان سپاہیوں کی جانب سے معمولی خدشہ بھی غداری کا نہیں تھا ایک روز قبل انہی سپاہیوں نے زائلی پر تشدد کیا تھا اس بات پر مجھے ان پر پورا پورا اعتماد تھا اگر میں ان کے پیچھے چلا جاتا تو شاید وہ زائلی کو لے کر فرار ہونے میں کامیاب نہ ہوتے یہی میری غفلت مجھے لے ڈوبی جب عبدی نے صاف صاف بات بتا دی تو ابو حالہ کا غصہ کچھ تھنڈا پڑ گیا وہ اس سے بولا بے وکوف انسان تو تو خفیہ پولیس کا سربراہ ہے تجھے کبھی بھی کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک تم خود کسی معاملہ کی تحقیق نہ کر لو یا اس کا مشاہدہ نہ کر لو اور نہ ہی کسی معاملہ کی تصدیق کرنی چاہیے حضور آئندہ ایسا ہی ہوگا میں بھی کسی معاملہ میں کسی پر اعتماد نہیں کروں گا پھر ابو حالہ نے اس کو حکم دیا بلا تاخیر سپاہیوں کے گھروں پر چھاپے مارو اور ان کا پتا چلاؤ اگر وہ اپنے اپنے گھر میں نہ مل سکیں تو ان کے گھر والوں کو ایسا خوف صدا کرو کہ جب کبھی ان میں سے کوئی بھی اپنے گھر پہنچے تو وہ فوراں تمہارے سامنے حاضر ہو کر تمہیں اطلاع کرنے پر مجبور ہو جائیں عبدی نے ابو حالہ کو جھک کر سلام کیا اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے کمرے سے باہر چلایا اس کے جانے کے بعد اب کمرے میں سور کے سیوہ اور کوئی نہیں رہ گیا تھا اب ابو حالہ نے سور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا رات کے اندھیرے میں ابو حالہ نے اتنے ہی جملہ کہا تھا کہ سور نے وہ جملہ مکمل کر دیا عارفہ کا کام تمام ہو جانا چاہیے شاب باش تم بہت سمجھدار ہو تمہاری انہی باتوں سے متاثر ہو کر میں نے تمہیں سپاہ سالار بنایا تھا لیکن عبدی کے چلے جانے پر مجھے ایک بات بری طرح سے کھٹک رہی ہے وہ کیا حضور دراصل وہ سپاہی جو زائلی کے ہمراہ فرار ہوئے وہ تمہارے تھے تمہاری فوج میں شامل تھے اس لئے انہیں پکڑنا اور انہیں ان کی غداری پر سزا دینا تمہارا کام ہے عبدی کا نہیں اس لئے تم فوراں عبدی سے یہ معاملہ لے کر اپنے ہاتھ میں لے لو عبدی کو عمر و یار کے پیچھے لگا رہنے دو میں اب عمر و یار کا کانٹا بھی نکال دینا چاہتا ہوں یہ آپ نے بالکل درست فرمایا حضور مگر عبدی ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا آپ اسے ابھی اپنے سامنے بلوا کر معاملہ صاف کر دیں ٹھیک ہے تم فوراں جاؤ اور عبدی کو لے کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ اس پر سور اسی وقت اپنے کمرے سے نکل گیا سور عبدی کو لیے کمرے میں حاضر ہوا پھر اس نے عبدی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا عبدی سپاہیوں والا معاملہ لو کہ جس پر عمر و یار میری خوفناک سزا سے بچ نہ سکے اس کے علاوہ قبیلہ نجیلا کے آدمیوں کا بھی خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ العریس کی موت پر بسرہ میں داخل ہو کر کوئی فتنہ فساد برپا کر دیں بہت بہتر حضور پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے سور سے کہا بہتر ہے کہ ہم مرشا کو عامر بن لوی سے خرید لائیں اور اسے عبدی کے ہاں روانہ کر دیں بلکل درست ہے میرے حضور کیا میں ابھی آپ کے لئے سواری کا بندبست کروں کہ جس پر سوار ہو کر ہم قبیلہ اسد کی جانب چل پڑیں ہاں تم ابھی ہمارے لئے سواری تیار کراؤ ہم اب کسی بھی معاملہ میں دیر نہیں کرنا چاہتے عمر و یار جب قبیلہ نجیلا میں پہنچا تو وہاں اسے پتا چلا کہ ابھی تک العریس نہیں پہنچا وہ جان گیا کہ العریس پر ابو حالہ کی جانب سے ضرور کوئی آفت آٹھ اٹھی ہے اس پر وہ نجیلا میں نہ ٹھہرا اسی وقت چل پڑا مگر اب کی بار عمرو نے پہلے والا راستہ اختیار نہ کیا وہ ایک دوسرے راستے سے واپس ہو رہا تھا سلطانی درمیانی چال چل رہا تھا جب عمرو کچھ دور پہنچا تو سلطانی زور سے ہن ہنایا اور اس کے ساتھ اس نے رکھ کر اپنا اگلا پاؤں زمین پر مارنا شروع کر دیا دراصل وہ عمرو کو کسی خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا عمرو بھی جان گیا کہ سلطانی بلا وجہ نہیں رکا اس نے پہلے تو اپنے سامنے دیکھا لیکن جب دائیں جانب نظریں دوڑائیں تو عمرو اپنے آپ میں سہم کر رہ گیا اس نے الارس کی لاش کو درخت سے لٹکے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی زمین پر ان دونوں آدمیوں کی لاشیں بھی پڑی تھی جو الارس کے ہمراہ تھے عمرو اسی وقت گھوڑے پر سے نیچے اتر پڑا اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ الارس کی لاش کی جانب بڑھنا شروع کیا قریب پہنچا تو اس پر ساری بات واضح ہو گئی واق گئی اس کے خدشے اور یقین کے مطابق وہ الارس کی لاش تھی اس کو دل پر نیزے کا وار مار کر مارا گیا تھا اور اس کے ساتھیوں کو تلواروں سے ہلاک کیا گیا عمرو یار کو الارس کی لاش دیکھ کر دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا عمرو جانتا اور سمجھتا تھا کہ یہ ساری شرارت ابو حلا کی ہے وہ بہت ظالم انسان ہے مگر عمرو یار کسی سے درنے اور خوف کھانے والا انسان نہیں تھا جب عمرو بسرہ کے بازار میں داخل ہوا تو اس کا سامنا نبان سے ہو گیا جس نے اسے اشاروں ہی اشاروں میں سمجھا دیا کہ وہ گھر کے سارے معاملات درست کر کے آ گیا ہے اب وہ بے فکر ہے عمرو نے اس سے کوئی بات نہ کی اور آگے بڑھ گیا جب وہ ابو حالہ کے دروازے پر پہنچا اور اس نے سپاہیوں کو بتایا کہ وہ ابو حالہ سے ملنا چاہتا ہے تو ایک پہرے دار نے عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے سے بتایا امیر کہیں گئے ہوئے ہیں اس وقت محل میں موجود نہیں کیا تم جھوٹ تو نہیں بول رہے کیونکہ مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے سپاہی بولا حضور ہم نے بھلا آپ سے جھوٹ بول کر کیا لینا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں پہرے دار عمرو کو جانتے اور پہچانتے تھے اس پر عمرو نے ان سے پوچھا کیا تم اس بات کا کوئی علم ہے کہ ابو حالہ کب تک واپس آ جائے گا نہیں حضور وہ سپاہ سالار سور کے ہمراہ کہیں گئے ہیں سور کا نام سن کر عمرو یار سوچ میں پڑ گیا وہ جان گیا کہ یہ دونوں مردود ضرور کسی مار پر گئے ہیں کوئی نہ کوئی ظلم کر کے ہی واپس لوٹیں گے اس پر عمرو یار نے اپنا گھوڑا زائلی کے گھر کی جانب موڑ دیا اب وہ زائلی کی بیوی عرفہ سے مل کر اسے بتانا چاہتا تھا کہ ابو حالہ نے الارس کو مروا دیا ہے زائلی کے گھر کے دروازے تک پہنچنے کے بعد عمرو گھوڑے پر سے نیچے اترا اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا مگر کسی نے آگے ہو کر دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی یہ پوچھا کہ کون ہے دوسری بار بھی اس کے کھٹ کھٹ آنے پر کوئی ردیعمل نہ ہوا عمرو فکر مند ہو گیا ایسا تو کبھی نہیں ہوا اس نے جب کبھی دروازہ کھٹ کھٹایا ہے فوراں کھل گیا اس پر عمرو نے زور سے دروازہ کھٹ کھٹایا جس پر اسے کبھار کی دوسری جانب سے زائلی کی بیوی عرفہ کی آواز سنائی دی کون ہے عمرو نے فوراں اپنا نام بتایا اور کہا فکر والی کوئی بات نہیں آپ دروازہ کھول دیں اس پر عرفہ نے دروازہ کھول دیا جب اس نے عمرو کو دیکھا تو بولی معاف کرنا میرے بھائی دروازہ کھولنے میں کچھ تاخیر ہو گئی عمرو نے دروازہ کے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا اور یہ تاخیر بلا وجہ نہیں ہو سکتی عرفہ نے دروازہ بند کر دیا عمرو کو اپنی بات کے ساتھ ہی زائلی کی آواز سنائی دی تم ٹھیک کہتے عمرو دراصل میں گھر میں موجود تھا اور یہ لوگ دروازہ کھولتے ہوئے خوف محسوس کر رہے تھے عمرو زائلی کو دیکھ کر حیران رہ گیا وہ اس سے بولنا میں نے تو آپ کو اپنے قبیلے کی جانب روانہ کیا تھا مگر آپ اپنے گھر آ گئے کیا آپ کو پتا نہیں کہ یہاں آپ کے لئے قدم قدم پر خطرہ ہے تم ٹھیک کہتے عمرو مگر میں بچیوں کو دیکھنے کے لئے سخت بے چین تھا اس لئے میں چھپتا چھپاتا اپنے گھر چلایا خیر یہ بھی بہتری ہوا لیکن میں اس گھر کے لئے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا کیوں عمرو خیر تو ہے اب ایسی کون سی خبر رہ گئی عمرو نے اتمنان سے بیٹھنے کے بعد زائلی کو جب یہ بتایا کہ الارس کو کسی نے قبیلہ کی جانب جاتے ہوئے راستہ میں مار ڈالا ہے تو زائلی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِونَ پڑھنے کے بعد اپنا ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا عارفہ بھی اپنا کلیجہ محسوس کر رہ گئی کچھ دیر تک خاموشی تاری رہی آخر عمرو نے زائلی سے مخاطب ہوتے ہوئے اس خاموشی کو توڑا وہ بولا زائلی اب تمہارے لئے اپنے قبیلے میں جا کر چھپنا بہتر نہیں اب وہاں خطرہ ہی خطرہ ہے عبدی کے آدمی ضرور قبیلہ کی نگرانی کر رہے ہوں گے وہ محض اس لئے کہ اگر قبیلہ والوں میں الاریس کی موت پر شورو گوگا بلند ہو اور وہ انتقام لینے کی بات کریں تو وہ لوگ ابو حالہ کو اس عمر سے جا کر آگاہ کریں اس پر ابو حالہ انہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہی روک لینے میں کامیاب ہو جائے گا زائلی کے آنکھوں میں آنسو بھرائے خدا اس ظالم کا بیڑا گرگ کرے مگر میں ضرور سمجھتا ہوں اس بات میں ضرور کوئی راز ہے ابو حالہ کی نیت میں فطور ہے کیا فطور ہے زائلی نے کچھ بیچین ہوتے ہوئے پوچھا وقت سے پہلے میں کوئی بات واضح نہیں کر سکتا مگر عارفہ حقیقت حال کا پتہ چلا سکتی ہے یہ اگر تنہا فریادی بن کر ابو حالہ کے سامنے جائے تو میرے خیال میں جو بات ابو حالہ کے دل میں اس کے گھر کے بارے میں ہے وہ ضرور کرے گا کیا بات کرے گا عمرو بولا میں کوئی بات بھی وسوق سے نہیں کہہ سکتا تم ذرا حوصلے سے کام لو میں جو کہتا ہوں اس پر عمل ہونے دو خدا نے چاہا تو بات واضح ہو جائے گی اس پر زائلی نے عمرو کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا تم ٹھیک ہی کہتے عمرو عارفہ کو ظالم ابو حالہ کے سامنے پہنچ کر ضرور اس بات کی فریاد کرنی چاہیے کہ وہ کیوں ان پر ظلم کر رہا ہے اگر وہ مجھ پر بھی ظلم کرنے سے باز نہ آیا تو پھر اس بات کی تم فکر نہ کرو بہن وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا وہ پہلے ضرور اپنے مطلب کی بات کرے گا آپ اس کی بات پر کوئی جرہ نہ کریں اور نہ کوئی رائے دیں چپ چاپ اس کی بات سن کر واپس چلی آئیں ہاں عارفہ عمرو کی بات پر عمل کرو عمرو دور اندیش آدمی ہے اس کی ہر بات میں ضرور کوئی نہ کوئی بھید ہوتا ہے عارفہ بولی کیا میں اس سے الارس کی موت کی بات بھی کر دوں نہیں ایسی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں الارس کا معاملہ میں خود ہی اٹھاؤں گا اور خود ہی اس سے نپٹوں گا میں یہ بات بتا دوں کہ میں یہاں نے سے قبل ابو حالہ کے ہاں گیا تھا مگر وہ بدبخت مجھے ملا نہیں اب میں یہاں سے پھر اس کے ہاں جاؤں گا اگر وہ مجھے مل گیا تو میں الارس کے بارے میں ضرور اس سے بات کروں گا پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا اس پر زائلی نے عمرو سے کہا آپ اس وقت ابو حالہ کی ہاں نہ ہی جائیں تو اچھا ہے عارفہ کو جانے دیں پھر بہتر یہ ہے کہ عارفہ بہن کچھ دیر کے بعد ابو حالہ کے پاس چلی جائے میں کل صبح ابو حالہ سے جاں ملوں گا چنانچہ ان باتوں پر اتفاق ہونے کے بعد عمرو مزید وہاں نہ بیٹھا زائلی کو حوصلہ دینے کے بعد اپنے گھر کی جانب چل پڑا ابو حالہ سور کے عمرہ قبیلہ صد میں عامر بن لوی کے ہاں جا پہنچا ان دونوں نے اپنے ہمرا شعبہ بن حاکم کو بھی لے لیا جس نے عرشہ کو عامر کے ہاتھوں فروخت کیا تھا شعبہ کو اس نے اس لئے ساتھ لیا تھا کہ وہ عرشہ کی شناکت کر کے بتا دے کہ یہ عرشہ ہے ایسا نہ ہو ابو حالہ کے مطالبہ پر عامر ان کو کوئی اور ہی لونڈی عرشہ بتا کر دے دے ابو حالہ ان باتوں کا خوب خیال رکھتا تھا چونکہ وہ خود بہت بڑا مکار اور ظالم انسان تھا اس لئے اس کے نزدیک بھی ہر کوئی مکار اور ظالمی تھا جیسا وہ خود تھا ویسے ہی وہ دوسروں کو بھی سمجھا کرتا عامر بن لوی نے ان تینوں کو اپنے شاندار خیمہ میں بٹھایا ان کی خوب خاطر مدارت کی کیونکہ اسے بتا دیا گیا تھا کہ ابو حالہ بسرہ کا حاکم ہے اور اس سے کوئی خاص بات کرنے کی خاطرہ ہے جب کھانا وغیرہ کھا لیا شعبہ جھڑ سے بول پڑا جناب آج سے کچھ دن قبل حضور کو ایک باتمیز لونڈی کی ضرورت محسوس ہوئی کسی نے ان کو بتایا تھا کہ میرے پاس ایک بڑی اچھی پڑھی لکھی باوفا لونڈی ہے آپ دراصل اسے خریدنا چاہتے تھے اور اسی کی خاطر انہوں نے مجھے بلوا بھی بھیجا لیکن جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں اس لونڈی کو فروخت کر چکا ہوں تو انہوں نے سرار کیا کہ وہ لونڈی میں انہیں خرید دوں چونکہ میں وہ لونڈی آپ کے ہاتھوں فروخت کر چکا تھا اس لئے میں انہیں آپ کی ہاں لے آیا ہوں آمیر ابو حالہ سے مخاطب ہو کر بولا حضور وہ لونڈی اتنی باتمیز اور پڑھی لکھی بھی نہیں کہ آپ اسے خریدنے پر ضد کریں اس کے علاوہ اور کئی لونڈیاں ہیں جو عرشہ سے ہزار درجے بہتر ہیں لیکن ہمیں عرشہ چاہیے اس کی خامیوں اور برائیوں سمیت اس پر آمیر نے کعبہ کے پیالی تشت میں رکھ دی اگر میں اسے دینے سے انکار کر دوں تو تو ابو حالہ نے رکھتے ہوئے کہا تم جانتے ہو کہ میں ابو حالہ ہوں اور ہر قیمت پر اپنی زد پوری کیا کرتا ہوں آمیر بن نوی نے معاملہ کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہا خیر مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں مگر امن و سلامتی کی خاطر میں عرشہ کو آپ کے ہاتھوں فروخت کیے دیتا ہوں لیکن اتنا یاد رہے کہ ہم بنو اسد جو کوئی شے ہم سے زبردستی لے جاتا ہے ہم وہی شے اسے زبردستی چھین بھی لیا کرتے ہیں آمیر بن لوی کے اس بات پر ابو حالہ اپنی جگہ سے ایسے اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے کسی زہدیلی شے نے اسے کٹ لیا ہو اسے آمیر کی بات پر آگ لگ گئی تھی اس نے بھویں سکیر دی اور پھر انتہائی نفرت کے ساتھ آمیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا کیا تم ابو حالہ کو دھمکی دے رہے ہو سور نے بھی ابو حالہ کے غصے کے پیشے نظر اپنی تلوار کے دستہ پر ہاتھ رکھ لیا مگر شابہ انتہائی سمجھدار انسان تھا اس نے جب یہ حال دیکھا تو ابو حالہ سے بولا حضور آپ ناراض نہ ہو آمیر بن لوی نے تو صرف اپنے قبیلہ کی ایک روایت کا اظہار کیا ہے ورنہ وہ آپ کے بارے میں تو ایسی کوئی بات بھی سوچ نہیں سکتا پھر شابہ نے آمیر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا آپ جا کر ارشا کو لیائیں آپ نے جس رقم پر اسے خریدا تھا اسے کہیں زیادہ ہی آپ کو مل جائے گا میں ایک کوڑی بھی زائد نہیں دوں گا ابو حالہ غصے کے ساتھ بولا آمیر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شابہ نے اسے اشارہ کیا کہ وہ کوئی بات نہ کرے اور جا کر ارشا کو لیائیں چنانچہ وہ اپنا خیمہ سے باہر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرے خیمہ سے اس کی شکل و صورت ہی سے پتا چلتا تھا کہ وہ ایک ذہین لونڈی ہے آمیر نے شابہ سے کہا یہ ہماکت کا سودہ محض تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے ورنہ آج تک کوئی بھی دوسرے کی لونڈی زبردستی نہیں خرید سکتا آمیر کی اس بات کا جواب ابو حالہ دینا چاہتا تھا مگر سور نے آگے بڑھ کر اسے کہا آمیر حاکموں اور بادشاہوں کو تو ایسی لونڈیاں لوگ توفے میں دے دیا کرتے ہیں پھر آپ کو تو باقاعدہ اس کی رقم دی جا رہی ہے پھر بھی آپ ناراض ہیں آمیر نے کہا خوشی کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے مگر زبردستی کا کچھ اور کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک تکلیف دے جنگ چھڑے جائے ابو حالہ کی اس بات پر شابہ جھڑ سے بولا توبہ توبہ حضور آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھلا کوئی آپ سے بھی لڑائی کر سکتا ہے خلیفہ وقت آپ کی مٹھی میں ہے کسی کی کیا مجال کیاپ سے لڑائی چھیڑ کر خلیفہ وقت کو بھی اپنے خلاف بھڑکنے کا موقع دے شابہ کی اس بات سے آمیر سمجھ گیا کہ ابو حالہ محض خلیفہ وقت کی شہ پر ہی اکڑ رہا ہے آمیر نے ابو حالہ سے مزید کوئی بات نہ کی مگر اپنے دل میں یہ بات اٹھان لی کہ اسے جب بھی موقع ملے گا وہ ابو حالہ سے اپنی توہین کا بدلہ ضرور لے گا اور ارشا کو بھی واپس لا کر رہے گا پھر سودا تیہ ہوا شابہ نے ارشا کی جتنی رقم ابو حالہ کو بتائی سور نے آگے بڑھ کر وہ رقم آمیر کے حوالے کر دی اس کے بعد وہ لوگ ارشا کو لے کر واپس چلے گئے جب وہ لوگ نظروں سے اوجل ہو گئے تو آمیر بن لوی نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا بدبخت ابو حالہ تو دیکھے گا کہ ہم اس ذلت کا کتنا خوفناک انتقام تم سے لیتے ہیں ابو حالہ اور سور ارشا کو لے کر محل میں پہنچے اس روز ابو حالہ نے ارشا سے کوئی بات نہ کی رات پڑ چکی تھی اس لئے ابو حالہ نے سور سے کہا کہ وہ جا کر اپنا کام کرے یعنی آرفہ کو جان سے مارنے والا کام کیونکہ آج ہی رات کا وعدہ سور نے کیا تھا کہ وہ آرفہ کو مار ڈالے گا جب سور چلنے لگا تو اسی وقت غلام نے آ کر ابو حالہ سے کہا کہ زائلی کی بیوی آرفہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے غلام کو کوئی جواب دینے سے پہلے ابو حالہ نے سور سے کہا یہ کیا بات ہوئی آرفہ کس سلسنے میں مجھے ملنے کے لیے چلی آئی ہے یہ تو جب یہاں سے گئی تھی مجھے دھمکیاں دے کر گئی تھی کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اسے الارس کی موت کا پتہ چل گیا ہو اور وہ اسی سلسنہ میں مجھ سے اوٹ پٹانک بکھنے کے لیے چلی آئی ہو بالکل آپ نے درست فرمایا ہے وہ ضرور اسی سلسنہ میں آئی ہے مگر اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں وہ آپ کے سامنے آ کر جو کچھ بھی کہے اسے کہہ لینے دیجئے آپ سبر سے اس کی ہر بات سنیں اور اس کی ہر بات کا جواب بھی دیں جب وہ بک بک کرنے کے بعد یہاں سے چلی جائے گی تو اس کے بعد ہم اپنا کام سر انجام دے لیں گے بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد ابو حالہ نے غلام سے کہا کہ وہ آرفہ کو اندر لے آئے غلام گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آرفہ کو لے کر اندر آ گیا ابو حالہ نے اسی وقت غلام کو جانے کا حکم دیا جب غلام باہر چلا گیا تو ابو حالہ نے آرفہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ آرفہ کیسے آئی ہو آرفہ کا سر جھکا ہوا تھا اس کی نظریں کمرے کے فرش پر تھی اس نے ابو حالہ کی آواز سنی تو روحانسی آواز میں بولی خدا مند تالہ آپ کی عمر دراز کرے میں تھکھار کر آپ کے روبرو چلی آئی ہوں کیا مطلب آرفہ نے اسی طرح سر جھکائے رکھا جواب میں بولی حضور جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا میں چونکہ اب امن سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں اس لئے آپ سے معافی مانگنے چلی آئی ہوں میں نے جواب سے گستاخی کی تھی میں اس کی تہے دل سے معافی مانگتی ہوں آرفہ کس گفتگو سے ابو حالہ کو فوراں شک گزرا کہ کہیں اس کا شوہر زائلی اس کے پاس تو نہیں پہنچ گیا اور یہ امن و سلامتی کا سہارہ لے کر اس کے ہمرافرار ہونے کے لئے راستہ ہموار کرنے آگئی ہو اس بات کو سوچتے ہوئے ابو حالہ نے بڑے محتاط انداز میں اس سے پوچھا اس وقت زائلی کہاں ہے زائلی کے نام پر آرفہ چونکی مگر اس نے اپنے آپ پر کابو پائے رکھا وہ بولی حضور مجھے تو زائلی کو دیکھے کافی دن ہو گئے میں کیا جانوں وہ کہاں ہے کہاں نہیں آپ نے ہی اسے اس کی کسی خطاب پر سزا دی تھی اور جب سے اسے سزا ہوئی ہے میں اسے ایک بار بھی نہیں ملی حالانکہ میں نے کتنی ہی مرتبہ اپنے دل میں سوچا کہ آپ سے اجازت لے کر زائلی سے ملاقات کروں مگر اب یہ ساری باتیں مجھے فضول اور بے معنی معلوم ہو رہی ہیں سب سے اچھی اور بہتر بات یہی ہے کہ آپ مجھے معافی دے دیں تاکہ میں امن اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی کے بقیہ دن بسرہ میں گزار سکوں اتنا کہہ کر آرفہ چپ ہو گئی جب وہ بات کر رہی تھی تو ابو حالہ نے سور کو اشارہ کر دیا کہ وہ اس کے گھر کی جا کر تلاشی لی آئے کہیں زائلی اس کے گھر میں تو نہیں چھپا ہوا چنانچہ سور اسی وقت دبے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا آرفہ کے خاموش ہونے پر ابو حالہ اسے بولا آرفہ تمہارے قریب ہی تپائی پڑی ہوئی ہے میں نے سور کو ایک کام سے بیچ جائے جب وہ واپس آ جائے گا تو میں تمہیں تمہاری بات کا جواب دے دوں گا اس وقت تم اتمنان سے تپائی پر بیٹھ جاؤ جب آرفہ نے ابو حالہ کی زبان سے یہ سنا تو وہ اسی وقت سمجھ گئی کہ ابو حالہ نے سور کو اس کے گھر روانہ کیا ہے تاکہ وہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر کی تلاشی لے کر یہ جاننے کی کوشش کرے کہ زائلی وہاں موجود تو نہیں آرفہ کے ذہن میں جو ہی یہ بات آئی وہ اپنے آپ میں تڑپ کر رہ گئی وہ جان گئی کہ ابو حالہ ضرورت سے زیادہ ہی مکار اور چالاک آدمی ہے وہ ضرور زائلی کو گرفتار کروا کر رہے گا آرفہ کا کلیجہ دھک سے رہ گیا اس کے دل کی حرکت تیز ہو گئی وہ تپائی پر بیٹھی تو اس کی ٹانگیں درز رہی تھی اسی وقت ایک کنیز نے آ کر ابو حالہ کو بتایا کہ بڑی بیگم بیمار پڑ گئی ہے اور وہ اس وقت سخت تکلیف میں ہیں مگر ابو حالہ نے اپنی بیوی کی کوئی پروانہ کی اس نے کنیز کو جھڑکتے ہوئے کہا بدبخت تجھے دکھائی نہیں دے رہا کہ میں اس وقت ایک اہم معاملہ میں الجا ہوا ہوں اور تم مجھے بیگم کی بیماری کی تلہ دے رہی ہو جاؤ حکیم کو بھلوا کر اسے دکھا دو آرام آ جائے گا کنیز کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر بات کرتے کرتے رک گئی پھر الٹے پاؤں واپس مڑ گئی مگر اتنے عرصہ میں آرفہ کا ذہن تبدیل ہو چکا تھا اس نے زائلی کا معاملہ خدا کی ذات پر چھوڑتے ہوئے اپنے آپ کو مطمئن کر دیا اب آرفہ بڑے اتمنان سے بیٹھی ہوئی تھی ابو حالہ بڑے گوھر سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا مگر اسے آرفہ کے چہرے پر سے کوئی بات بھی پریشان کرنے والی دکھائی نہیں دے رہی تھی اسی وقت دوبارہ پہلے والی کنیز نمودار ہوئی اور اس نے روحانسی آواز میں ابو حالہ کو بتایا کہ اس کی بیوی مر گئی ہے ابو حالہ نے گرج کر اسے پوچھا کیا حکیم کو نہیں بلائیا تھا حضور انہیں بلائے گیا تھا مگر انہوں نے مرز لا علاج بتایا اگر مرز لا علاج ہونے کی بنا پر وہ مر گئی ہے تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں جاؤ دفع ہو جاؤ اور زمہ کے کفن دفن کا بندوبست کرو جب کنیز چلنے لگی تو ابو حالہ نے اسے روکتے ہوئے کہا میرے حکم پر حکیم کو گرفتار کروا کر اس کا سر کلم کروا دو اس نے مرز لا علاج ہونے کے باوجود زمہ کا علاج کیوں نہیں کیا یہ نیا حکم پا کر کنیز چلنے لگی تو ایک بار پھر ابو حالہ نے کنیز کو روکتے ہوئے کہا جب تک میں دوبارہ کسی کو نہ بلواؤں کوئی میرے کمرے میں نہ آئے اور نہ ہی دوبارہ تم آنے کی جرت کرنا اس پر کنیز نے جھک کر اسلام کیا اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی ابو حالہ نے اپنی بات بنانے کی گھر سے آرفہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا زمہ مر گئی اب مجھے نئی شادی کرنا پڑے گی اب جو بھی میری شادی ہوگی میری پسند اور مرضی سے ہوگی آرفہ چپ ہو گئی اس نے ابو حالہ کی کسی بھی بات پر کوئی ردعمل ظاہر نہ کیا اور نہ ہی اس کی بیوی کی موت پر افسوس کا اظہار کیا جس شخص کو کد اپنی بیوی کی موت کا کوئی احساس نہیں دوسرے کو کیا مسئیبت پڑی ہے کہ افسوس کرے اسی خیال سے آرفہ چپ رہی پھر ابو حالہ نے اپنے تخت پوش سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا اس نے اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ رکھے تھے دراصل ابو حالہ کو سور کا شدت سے انتظار تھا وہ چاہتا تھا کہ سور کسی بھی حال میں جلد آ جائے تو بات ختم ہو جائے آخر سور کمرے میں داخل ہوا ابو حالہ اور آرفہ نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا سور تنہا تھا یہ دیکھ کر آرفہ کی جان میں جان آئی کہ زائلی سور کے ہمراہ نہیں یقیناً سور کے پہنچنے پر زائلی نے اپنے آپ کو کہیں چھپا لیا ہوگا ابو حالہ نے جب سور کی جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا تو سور نے نظروں ہی نظروں میں اسے بتا دیا کہ زائلی آرفہ کیاں نہیں ہے چنانچہ اس کے بعد ابو حالہ نے کھل کر سور سے کوئی بات نہ پوچھی وہ آرفہ سے مخاطب ہوا اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی ہے تو میرے معاف کرنے کی ایک شرط ہے وہ کیا؟ آرفہ نے مشکوک نظروں سے ابو حالہ کی جانب پہلی بار دیکھا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اور میرے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جائے وہ کیسا؟ آرفہ کو اب عمرو کی بات یاد آ رہی تھی کہ ابو حالہ کے ظلم میں ضرور کوئی راز کی بات ہے ابو حالہ نے دوبارہ اپنے تخت پوش پر بیٹھتے ہوئے کہا تم اپنی بڑی بیٹی سمیرہ کی شادی مجھ سے کر دو اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی تو میں سمجھوں گا کہ تم معافی مانگنے میں مخلص ہو آرفہ کو اس کی اس بات پر غصہ آ گیا وہ اسے کوئی سخت جواب دینا چاہتی تھی کہ پھر اسے عمرو کی بات کا خیال آ گیا کہ ابو حالہ جو بھی بات کرے اس پر کسی قسم کا ردعمل ظاہر نہیں کرنا بلکہ چپ چاپ وہاں سے چلے آنا مگر یہ بات ابو حالہ نے ایسی کی تھی کہ جس کا جواب ابو حالہ مانگے بغیر اسے واپس نہیں جانے دے گا آرفہ نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا پھر ابو حالہ سے بولی آپ کی بات کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے آپ مجھے ایک دو روز کی محلت دیں میں آپ کو جواب روانہ کر دوں گی ابو حالہ کوئی بے وکوف انسان نہیں ہے کہ اپنی بات کے جواب کے لئے کسی کو محلت دے تمہیں میری اس بات کا جواب ابھی ہاں یا نہ کی صورت میں دینا ہوگا ابو حالہ کی اس بات پر آرفہ اپنے آپ میں سٹ پٹا کر رہ گئی وہ اس بھیڑی کے ہاتھوں میں کیسے اپنی پھول سی بچی کو دے سکتی ہے وہ کیسے ہاں کر سکتی ہے مگر نا کی صورت میں بھی اس کی خلاصی ممکن نہیں یہ ظالم یقینہ نے اسے قید کر دے گا اور پھر اس وقت تک اسے رہا نہیں کرے گا جب تک وہ اسے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے دے گی چنانچہ وہ تپائی پر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ابو حالہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی شریفوں اور رزیلوں کے درمیان کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر وہ مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی ابو حالہ تخت پوچھ سے اٹھ کر اسی وقت کھڑا ہو گیا اور صور سے بولا زہریلی ناگن مجھے ڈس کر چلی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے صور جاؤ اور اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس ناگن کا سر کچل ڈالو یہ خیریت سے اپنے گھر میں داخل نہ ہو سکے ابو حالہ کا حکم پا کر صور اسی وقت کمرے سے باہر نکل گیا پھر اس نے اپنے پاس تین ہٹے کٹے سپاہیوں کو بلایا جب وہ آگئے تو انہیں حکم دیا کہ جب عارفہ اپنے گھر کے نزدیک پہنچے تو اسے جان سے مار ڈالو لیکن سپاہی لباس میں نہیں سادہ لباس میں ہوں تینوں سپاہی ابو حالہ کا حکم پا کر محل سے باہر چلے گئے سب سے پہلے ان تینوں نے فوراں اپنا اپنا لباس تبدیل کیا اس کے بعد عارفہ کے پیچھے چل پڑے چونکہ رات پڑ چکی تھی اس لیے بازار سنسان اور ویران تھے البتہ جگہ جگہ مشالیں روشن تھی تاکہ مسافروں اور پہرے داروں کو راستوں کا علم رہے عارفہ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے گھر کی جانے پڑ رہی تھی اس کے سینے میں ابو حالہ کے خلاف لاوہ پک رہا تھا عارفہ کا گھر نزدیک آ گیا تھا وہ اپنے ہی خیال میں چلی جا رہی تھی کہ کسی کی چیخ پر اس نے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا دو آدمی دو آدمیوں سے لڑ رہے تھے ایک آدمی زمین پر گرا ہوا تھا غالباً وہ مر چکا تھا اور اسی کی چیخ پر عارفہ نے پلٹ کر دیکھا تھا پھر دونوں آدمی دو ہٹے کٹے آدمیوں پر غالب آ گئے ان دونوں نے دونوں کو مار ڈالا وہ اب بھی زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے پھر ان کو مارنے والے نے عارفہ کے قریب ہو کر اس سے کہا آپ فوراً یہاں سے بھاگ جائیں یہ مردود آپ پر حملہ بر ہو رہے تھے کہ ہم ان کے سامنے آ گئے خدا کی مدد سے ہم نے ان تینوں کو مار ڈالا ہے آپ کی جان بچ گئی اس لئے اب آپ یہاں رکنے والی کوئی بات نہ کریں فوراً یہاں سے فرار ہو جائیں اس پر عارفہ نے کوئی بات کیے بغیر اپنے گھر کی جانب دور لگا دی وہ بھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس جگہ سے فرار ہو گئے دشمن کا زندہ سلامت ہاتھوں سے نکل جانا ابو حالہ کی برداشت سے باہر تھا اسے پتہ چل چکا تھا کہ عارفہ اپنی دونوں بیٹیوں سمیت بسرا سے فرار ہو چکی ہے زائلی کا بھی کچھ پتہ نہیں شاید وہ ان کے ساتھ ہو اور جب ابو حالہ کو زائلی کے ان کے ہمرا فرار ہونے کا خیال آتا تو غصے کے مارے اس کا سانس اور بھی تیز ہو جاتا تھوڑی دیر بعد سور آست جریر نبان اور شیمان کی بیویوں کو لے کر ان میں سے کوئی بھی اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بھی بتانے کے لئے تیار نہیں اس پر ابو حالہ نے خوفناک نظروں سے ان چاروں کی جانب دیکھا وہ سہم کر رہ گئی پھر ابو حالہ ان سے بولا شرافت کا تقاضی یہی ہے کہ تم اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بتا دو کہ اس وقت کہاں ہے اس پر شیمان کی بیوی نے جواب میں پہل کی وہ ابو حالہ سے بولی حضور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہمارے شوہر کہاں ہیں بنان کی بیوی بولی میرا شوہر آج سے کچھ دن قبل میرے پاس آیا تھا اور مجھے پچاس دینار دے گیا لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے تم نے قدر سچائی سے کام لیا ہے لیکن اس سے بڑھ کر مزید بھی سچائی سے کام لوگی ابو حالہ نے نبان کی بیوی سے کہا اس کے بعد وہ آس اور جریر کی بیویوں کی جانب متوجہ ہوا اور ان سے بولا تمہارا اپنے شوہروں کے بارے میں کیا خیال ہے جریر کی بیوی بولی حضور مجھے میرا شوہر آج تک نہیں ملا نہ ہی میرا شوہر مجھے ملا آس کی بیوی نے بھی جواب دیا اس پر ابو حالہ درہ لہراتا ہوا اپنے تخت پوچ سے اٹھا چاروں عورتیں ابو حالہ کے ہاتھ میں درہ دیکھ کر سہم گئیں ابو حالہ ان کے سروں پر پہنچ کر بولا بدبکتو موت کو سر پر دیکھتے ہوئے بھی جھوٹ بولنے کی جرت کر رہی ہو یاد رکھو اگر تم چاروں نے مجھے حقیقت سے آگاہ نہ کیا تو میں تم چاروں کی چمڑی ادھیر ڈالوں گا اس پر چاروں عورتوں نے سہمی نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا مگر مو سے کوئی نہ بولی ابو حالہ عورت پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک غلام دروازے سے نمودار ہوا اس نے ابو حالہ سے کہا حضور عمرو یار چند معززین شہر کے عمرہ آپ سے ملنا چاہتا ہے ابو حالہ نے جو ہی عمرو یار کی آمد کے بارے میں سنا وہ اور بگڑتے ہوئے بولا یہ بدبخت کہاں سے آن ٹپکا اسے کہہ دو کہ میں ابھی ان سے ملنا نہیں چاہتا جاؤ دفع ہو جاؤ غلام واپس جانے لگا تو ابو حالہ نے اسے روکتے ہوئے کہا ٹھہرو تم باہر جا کر ان سے کوئی بات نہ کرو سور جا کر بات کرے گا اس پر سور فوراں باہر نکل گیا سور کے جانے کے بعد ابو حالہ پھر سے ان چاروں عورتوں کی جانب متوجہ ہوا ہاں تم بتاؤ کہ تمہارا شوہر کہاں ہے ابھی ابو حالہ نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ پہلے والا غلام دوبارہ کمرے میں وارد ہوتے ہوئے بولا حضور غزب ہو گیا سور کو امرو یار کے آدمیوں نے گرفتار کر لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک امیر عورتوں کو رہا نہیں کریں گے وہ سور کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ اگر عورتوں کو چھوڑنے میں ذرا بھی سوچتی یا دیر کی گئی تو وہ سور کو جان سے مار ڈالیں گے یہ بات جب ابو حالہ نے سنی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی وہ یہ کہہ کر غلام کو لیے کمرے سے باہر نکل گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ سور کو کیسے رہا نہیں کرتے ابو حالہ نے باہر آ کر جب دیکھا تو اس کے عوثان خطا ہو گئے سارا غصہ جھاک کی مانند بہ گیا اس نے دیکھا کہ تحد دینگاہ لوگ ہی لوگ ہیں اور ہر کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے کئی گھوڑوں اور کئی انٹوں پر سوار ہیں بنو اسد کے لوگوں نے سوار کو اپنے کابو میں لے رکھا ہے اس کے علاوہ ان لوگوں میں بنو کیس اور بنو نجیلہ کے لوگ بھی شامل ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ کسی کے بھڑکانے پر پوری طرح سے تیار ہو کر آئی ہیں مگر ابو حالہ کے اس حجوم میں عمرو کہیں بھی دکھائی نہ دیا ان لوگوں کو ابو حالہ محل کے دروازے پر دکھائی دیا تو قبیلہ نجیلہ کی ایک آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا ابو حالہ تم نے ہمارے سردار کو مروا دیا ہے ہم اس بات کا انتقام لے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں جائیں گے ہم تمہارے محل کو تباہ کر رہیں گے اس کے بعد بنو کیس کا ایک آدمی آگے بڑھتے ہوئے بولا تم نے ہمارے امیر عمرو کو اتنا تنگ کیا ہے کہ وہ پرسوں سے یہ شہری چھوڑ کر چلا گیا ہے اس نے اپنے آپ میں عہد کیا ہے کہ جب تک تمہاری حکومت نہیں بدل جائے گی وہ لوٹ کر نہیں آئے گا ان دونوں کے بعد بنو اسد کا رئیس آمیر بن لوی آگے بڑھتے ہوئے بولا ابو حالہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب کوئی چیز ہم سے چھین کر لے جاتا ہے اسی طرح مجھ سے وہ چیز بھی چھین لیا کرتے ہیں آج ہم عرشاہ کو تمہارے ہاں سے لے کر جائیں گے جب آمیر خاموش ہوا تو ان لوگوں نے خوب شور و گل مچایا اور ابو حالہ کے خلاف خوب نارے بلند کیے ابو حالہ پہلے تو انہیں دیکھ کر پریشان ہو گیا لیکن پھر اس نے جلدی اپنے آپ پر کابو بھی پا لیا وہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا اے لوگو خوب جان لو کہ تم لوگ بغاوت پر اترائے ہو اور تمہاری یہ بغاوت تمہارے گھروں میں بین ڈال دے گی تمہاری عورتیں تمہاری سماکت پر برسوں روتی رہیں گی یاد رکھو میں ابو حالہ ہوں نہ دبنے والا نہ ڈرنے والا میں اپنی فوج کو حکم دیتا ہوں کہ وہ تمہاری اس بغاوت کو کچل دے اتنا کہہ کر ابو حالہ محل میں داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اسی وقت ابو حالہ کی فوج جو چاروں طرف سے لوگوں کو گھیرے میں لیے ہوئی تھی ابو حالہ کو حکم پا کر لوگوں پر ٹوٹ پڑی کبائل اور ابو حالہ کی فوج کے درمیان گھمسان کی جنگ چھڑ گئی ہر طرف سے چیخ و پکار سنائی دینے لگی ابو حالہ نے لڑائی کو حکم تو دے دیا تھا مگر وہ اپنے آپ میں سخت گھبرائے ہوا بھی تھا جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو وہاں اس نے چاروں عورتوں کو غائب پایا ابو حالہ سمجھ گیا کہ وہ اس کے کمرے سے فرار ہو گئی ہیں مگر وہ محل سے فرار نہیں ہو سکتی اس نے اسی وقت گلاموں اور لڑنیوں کو حکم دیا کہ ان چاروں عورتوں کو محل میں تلاش کیا جائے تھوڑی دیر کے بعد ایک گلام نے آ کر ڈرتے ڈرتے اطلاع دی کہ چاروں عورتیں محل کے پچھلے دروازے سے فرار ہو گئی ہیں کیونکہ وہ دروازہ کھلا ہوا پایا گیا ہے ابو حالہ کو غصہ تو اس غلام پر بھی آیا مگر یہ سوچ کر کہ ان لوگوں نے اسے دھوکہ کیا ہے اسے کچھ نہ کہا اس کے بعد ابو حالہ نے خود جا کر محل کے پچھلے دروازے کا معاینہ کیا واق گئی وہ کھلا پڑا تھا چنانچہ اس نے اسی وقت غلاموں سے کہہ کر اپنا سامان اور نقدی وغیرہ محل کے کمروں سے باہر نکلوائی اس کے بعد باقی ماندہ دونوں بیویوں اور عرشہ کے ہمراہ محل سے فرار ہو کر ایک ایسی جگہ جا چھپا جہاں اس کے لئے امن ہی امن تھا نہ کوئی باغی اس جگہ پہن سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کا اپنا سپاہی البتہ اس جگہ کے بارے میں عبدی کو ضرور علم تھا لیکن عبدی بھی اس وقت لڑائی میں الجا ہوا تھا اسے پتہ نہیں تھا کہ ابو حالہ محل سے فرار ہو چکا ہے پھر عمرو ہی کی سازش پر ابو حالہ کو اس کی موجودگی سے بے خبر رکھا گیا کیونکہ عمرو محل کے پچھلے دروازے سے داخل ہو کر ان چاروں عورتوں کو اپنی زمیل میں بند کر کے فرار ہونا چاہتا تھا چنانچہ جب ابو حالہ محل کے دروازے پر لوگوں کے سامنے نمدار ہوا تو عمرو اسی وقت محل کے پچھلے دروازے پر جا پہنچا اس کے وہاں پہنچتے ہی دروازہ کھڑ سے کھل گیا کیونکہ اس سلسلہ میں دوبارہ محل کے پچھلے دروازے پر گیا دروازہ اندر سے بند تھا عمرو نے اسے زور زور سے کھٹ کٹایا اب عمرو بغیر کسی خوف اور ڈر کے محل میں داخل ہو کر ابو حالہ کو گرفتار کر لینا چاہتا تھا تاکہ یہ خون ریز لڑائی اس کی گرفتاری پر ختم ہو جائے دو تین مرتبہ دروازہ کھٹ کٹانے پر اسی غلام نے دروازہ کھولا جو عمرو سے ملا ہوا تھا مگر اس نے عمرو کو بتایا کہ ابو حالہ اپنے اہل و ایال اور مال و مطا سمیت فرار ہو گیا ہے اس اطلاع پر عمرو کا دل بجھ کر رہ گیا دوسری طرف ناجانے ایسی کون سی بات ہوئی کہ جس پر دونوں فریقین کے ماں بین لڑائی بند ہو گئی قبائل واپس لوٹ گئی اور سپاہی بھی اپنی اپنی تلواروں کو میانوں میں ڈالنے کے بعد آرام سے بیٹھ گئی اس لڑائی میں باغیوں نے سور کو جان سے مار ڈالا عمرو کو جب پتا چلا کہ لڑائی بند ہو گئی ہے اور قبائل واپس لوٹ گئی ہیں تو وہ اپنے آپ میں بڑا حیران ہوا اس پر عمرو بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر کی جانب چل پڑا پورے شہر پر سرناٹا اور خوف ابھی تک ہاوی تھا کوئی بھی متنفس بازاروں میں دکھائی نہیں دے رہا تھا جب عمرو اپنے گھر میں داخل ہوا تو وہاں بھی اسے شہزادی سمرہ اور حاتم غلام کے سوا کوئی نہ ملا حالانکہ اسے امید تھے کہ لڑائی کے بند ہو جانے کے بعد قبیلوں کے سردار اس کے گھر پر ضروری کٹھے ہوئے ہوں گے اور وہاں بیٹھ کر وہ آئندہ کے بارے میں کوئی لاحی عمل اختیار کریں گے لیکن کسی ایک کو بھی اپنے گھر میں نہ پا کر وہ بڑا حیران ہوا اس نے حاتم سے کہا حاتم لڑائی کے بعد کوئی یہاں آیا تھا نہیں حضور کوئی بھی نہیں آیا یہ لڑائی بند کیسے ہو گئی کیا تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم ہے حضور جب لڑائی بند ہوئی تو مجھے قبیلہ کیس کا ایک آدمی ملا اس نے مجھے بتایا کہ خلیفہ وقت کی فوجیں بسرہ میں داخل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ واپس اپنے گھروں کی افاظت کے لیے جانے پر مجبور ہو گئے لیکن مجھے تو یقین تھا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا اس پر عمرو نے اپنے آپ کو کرسی پر گراتے ہوئے کہا اچھا تو یہ بات ہوئی ہے یہ افوہ یقین ان عبدی اور اس کے آدمی نے پھیلائی ہوگی وہی ایسی افوہیں پھیلانے میں استاد ہیں مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں میں تو چاروں عورتوں کے بکھیرے میں ہی پڑا ہوا تھا اس کے علاوہ ابو حالہ کو گرفتار بھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ ٹیڑا تیر ہاتھ سے نکل گیا اور ادھر عبدی کی سازش کامیاب ہو گئی خیر کوئی بات نہیں میں نے ان مظلوم عورتوں کو تو بچا لیا مگر حضور اب ابو حالہ قبائل کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک کرے گا ہرگز وہ ایسا نہیں کرے گا اسے پتا چل چکا ہوگا کہ اگر اس نے دوبارہ کسی پر ظلم کرنے کی ٹھانی تو یہ قبائل پھر اکٹھے ہو کر اس سے لڑائی لڑنے پر مجبور ہو جائیں گے اور شاید پھر اس لڑائی میں وہ خود ہی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے یہ تو درست ہے حضور مگر ابو حالہ ہے بہت کمینا کوئی بات نہیں آتم اب قبائل بھی پہلے سے ہوشار اور چکننے رہیں گے اگر خلیفہ وقت کی فوجوں نے آ کر قبائل پر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا ابو حالہ خلیفہ کو بھی ان کے خلاف بڑھکا سکتا ہے عمرو نے اتمنان سے حاتم کو جواب دیا کوئی بات نہیں ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ابو حالہ کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا پھر عمرو نے حاتم کو حکم دیا کہ وہ اس کے لئے کھانا لے کر آئے کیونکہ اس وقت اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی چنانچہ حاتم اسی وقت کھانا لانے کے لئے کمرے سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد شہزادی سمرہ اس کے پاس چلی آئی پھر دونوں کے درمیان لڑائی کے بارے میں باتیں ہونی شروع ہو گئیں ابو حالہ کو عبدی اس کے محل میں واپس لیایا ابو حالہ کو جب عبدی نے بتایا کہ سور کو مفسدوں نے جان سے مار ڈالا ہے تو ابو حالہ کو بے حد دکھ پہنچا اور اسے قبائل پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنی تلوار کے دستہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اہد کیا کہ وہ سور کے قتل کا بدلہ قبائل سے لے کر رہے گا اب ابو حالہ عبدی پر بے حد خوش تھا کیونکہ یہ خونریز لڑائی اسی کی ہوشیاری اور چالاکی کی وجہ سے ختم ہوئی تھی ابو حالہ نے عبدی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا زائلی آرفہ اور ان کی دونوں بچیاں فرار ہو چکی ہیں اس کے علاوہ چاروں باغی سپاہی بھی اپنی بیویوں کے ہمرا فرار ہیں میرے اپنے خیال کے مطابق اب ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے شہر میں موجود نہیں اس لئے اب ان کی تلاش بے سود ہے ہاں البتہ اب عمرو اور قبائل کی سرکوبی کے لئے سوچنا چاہیے عبدی نے جواب میں کہا حضور اب تو انتہائی ہوشیاری اور چالاکی سے ہر کام کرنا ہوگا اب ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس سے قبائل کو دوبارے کٹھے ہو کر مشتل ہونے کا موقع مل سکے ہم انہیں الگ الگ رکھ کر ہی شکست دے سکتی ہیں اور یہ کام بہت سوچ سمجھ کر کریں گے رہی بات عمرو کی تو میں نے بھی اس کے بارے میں یہی سنا ہے کہ وہ اس وقت بسرہ میں موجود نہیں بلکہ قبائل کے کٹھے ہو کر حملہور ہونے سے قبل ہی وہ بسرہ سے کہیں اور گیا ہوا تھا اس کے علم میں یہ لڑائی قتن نہیں پھر یہ آگ بھڑکائی کس نے الارس کے قتل اور چاروں عورتوں کی گرفتاری نے یقیناً یہ چاروں عورتیں بھی قبیلہ نجیلہ سے تعلق رکھنے والی ہیں اور جب سوار ان کو گرفتار کر کے لیا ہوگا تو اس عمر کا پتہ ان کی قبیلے کو اسی وقت چل گیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ بھڑک اٹھے پھر انہوں نے اپنے ہمراہ بنو کیس اور بنو حسد کے قبائل کو بھی ملا لیا چونکہ یہ قبائل بھی ہم سے نالا تھے اس لئے وہ نجیلہ کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے عبدی کی یہ باتیں ابو حالہ کے دل کو لگیں عبدی بولا حضور آپ عمرو کی جانب سے زیادہ نہ گھبرائیں اور نہ ہی اسے اپنے لئے کوئی ہوا خیال کریں جب وہ بسرہ میں آ جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ اس سے آپ کی صلح ہو جائے اگر وہ صلح پر امادہ ہو گیا تو یہ بات ہمارے لئے بے حد مفید ہوگی ایک تو وہ قبائل کو ہمارے خلاف بھڑکانے کی کوشش نہیں کرے گا دوسرا وہ ہمارے کسی بھی معاملہ میں دخل دینے کی کوشش نہیں کرے گا اس طرح سے ہم بڑے تمنان سے قبائل کے سر کو بھی کر سکیں گے تمہاری یہ بات بالکل درست ہے عبدی میں تمہاری ساری بات سمجھ گیا ہوں میں بھی احتیاط کروں گا کہ کھلنم کھلا کسی پر ایسا کوئی ظلم نہ کروں کہ جس سے کسی کو بھڑکنے کا موقع ملے اللہ آپ کی عمر دراز کرے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں ابو حالہ نے عبدی سے پوچھا کیا خلیفہ وقت کوئی ان حالات سے آگاہ کر دیا جائے ضرور کر دیا جائے اس سے ہمیں ان کا اعتماد حاصل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی فوج میں اضافہ کے لیے اپنے ہاتھ سے بھی سپاہی روانہ کر دیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے میں کل ہی کسی اعتماد والے آدمی کو خلیفہ وقت کی جانے پر روانہ کر دوں گا پھر عبدی نے دبی زبان میں ابو حالہ سے پوچھا حضور اب بسرہ کی فوج کا سپاہ سالار کون ہوگا اس پر عبدی اپنے آپ میں بہت خوش ہوا اس نے اپنے دل میں اس بات پر بھی شکر ادا کیا کہ سور سے کوئی انتقام لیے بغیر ہی اس سے گلو خلاصی ہو گئی اس کے بعد عبدی نے ابو حالہ سے مزید کوئی بات نہ کی اس نے اسلام کی اور کمرے سے باہر نکل گیا کچھ دیر بعد ابو حالہ کو عرشہ کا خیال آیا تو اس نے فوراں عرشہ کو اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا کچھ ہی دیر میں غلام عرشہ کو لے کر اس کے سامنے حاضر ہو گیا ابو حالہ نے عرشہ کی جانب غور سے دیکھا پھر اسے اپنے پاس ہی تخت پوچھ پر بیٹھنے کو کہا عرشہ ڈرتے ڈرتے اس کے نزدیک جا بیٹھی چونکہ وہ خود بے حد سمجھدار تھی اس لیے اس نے اپنے کسی بھی فیل سے ابو حالہ کو تیش میں آنے کا موقع نہیں دیا ابو حالہ نے ایک جانب پینے کے بعد اسے کہا دیکھو عرشہ وہی حاکم یا بادشاہ کامیاب کہلاتا ہے جو اپنے چاروں طرف سے ہوش شار اور چوکنہ رہے اور ہر بات کی اسے خبر بھی ملتی رہے عبدی میرا خاص آدمی ہے جب میں بغداد سے حاکمیت کا پروانہ لے کر چلا تھا تو عبدی کو اپنے ہمراہی لے کر چلا تھا مجھے اس پر پورا پورا اعتماد ہے پہلے وہ خوفیہ پولیس کا سربراہ تھا اب سور کے مر جانے کے بعد وہ خوفیہ پولیس کے علاوہ فوج کا بھی سربراہ ہے انسان کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی شاید وہ کسی وقت میرے خلافی بغاوت کرنے کے بارے میں سوچ لے اور میں بے خبری میں اس کے ہاتھوں مارا جاؤں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف سے عبدی کی نگرانی کرو اس کے گھر میں جا کر رہو اور اس کے ہر کولو فیل کا خیال رکھو اگر اس میں کوئی ایسی بات دیکھو جو میرے مفادات کے خلاف ہو تو اس عمر کی مجھے فوراں اطلاع دو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی بھی قیمت پر تم پر حرف نہ آنے دوں گا اور نہ ہی عبدی کو تم پر ہاتھ ڈالیں دوں گا پھر ابو حالہ نے کچھ دیر رکنے کے بعد اس سے پوچھا کیا تم اس کام کے لئے تیار ہو عرشہ نے عدب سے جواب دیا حضور وہی لونڈی باوفا ہے جو اپنے آقا کا ہر حکم بڑی خوبی اور ہوشیاری سے بجا لائے آپ نے جو کچھ مجھے فرمایا ہے میں اس پر پورا پورا عمل کروں گی اور آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی اس پر ابو حالہ بے حد خوش ہوتے ہوئے بولا بہت خوب عرشہ بہت خوب میں نے جیسا تمہارے بارے میں سنا تھا اس سے کہیں بڑھ کر تمہیں پایا ہے اب جاؤ اور عبدی کے ہاں جانے کی تیاری کرو اور کمرے سے باہر نکل گئی بسرہ شہر میں اور بسرہ سے باہر جتنے لوگ بھی تھے ان کی راتیں بڑی بے سبری سے بسر ہو رہی تھی کبائل اور فوج کی لڑائی میں بیشتر لوگ مارے گئے جن میں کئی ایک شہری بھی تھے لوگ اپنے عزیزوں کا سوگ منا رہے تھے اس کے علاوہ لوگ سہمے ہوئے بھی تھے مگر ابو حالہ کے اس اعلان پر کہ جن لوگوں کا جانی اعمالی نقصان ہوا ہے ان کو معافضہ دیا جائے گا لوگوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے ابو حالہ کے متعلق جو بات اپنے اپنے ذہنوں میں کی کہ وہ بہت ظالم ہے اس سے لوگوں کا ذہن تبدیل ہو گیا اس کے علاوہ ابو حالہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ دوبارہ اپنے کسی بھی فیل سے کبائل کو ناراض نہیں کرے گا یہ اعلانات عبدی کے مشورہ پر ابو حالہ نے کیے دراصل وہ ان اعلانات سے شہریوں کی اکثریت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا اس کے علاوہ وہ کبائل کا جو شخ روش بھی تھنڈا کر دینا چاہتا تھا تقریباً سبی نے ابو حالہ کے ان اعلانات کا خیر مقدم کیا مگر امرو نے نہیں کیا وہ جانتا تھا کہ ان اعلانات میں ضرور کوئی ابو حالہ کی چال ہے یہی بات اس نے چاروں سپاہیوں کو بھی بتائی جو اس سے ملنے آئے ہوئے تھے امرو نے انہیں پھر سے ہوشا رہنے کو کہہ دیا چاروں سپاہی ہدایات پا کر چلے گئے تو اسی وقت کتیلہ امرو کے ہاں پہنچی امرو اسے تنہا پا کر بڑا حیران ہوا وہ اسے بولا کتیلہ تمہارا شوہر زہیر کہاں ہے کتیلہ جو بے حد تھکی ہوئی تھی امرو کے سامنے بچھوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی خدا گواہ ہے زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی دکھ اور کوئی عجیب بات کبھی نہ ہوگی جو میرے ساتھ ہوئی ہے آخر کچھ بتاؤ تو سہی اب تمہیں کیا معاملہ پیش آیا ہے امرو بھائی جب میں یہاں سے اپنے نخلستان میں پہنچی تو وہاں میں نے اپنے کسی بھی شے کو نہ پایا نہ اپنے شوہر کو نہ سازو سامان اور نہ ہی خیموں کو نخلستان تو میدان بنا ہوا تھا درخت بھی اس پر کوئی کوئی دکھائی دے رہا تھا یہ صورتحال دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے میں نے گوھر سے چاروں طرف دیکھا کوئی بھی دکھائی نہ دیا پھر مجھے ہاتور کا خیال آیا جسے میں نگرانی کے طور پر نخلستان میں چھوڑائی تھی میں اسے ملنے کے لئے اس کے قبیلہ کی جانب چل پڑی لیکن جب وہاں پہنچی جہاں ہاتور کا قبیلہ رہ رہا تھا تو وہاں کوئی خیمہ نہ پا کر حیران رہ گئی ہاتور کا قبیلہ بھی کہیں جا چکا تھا اسی وقت میرے دل میں ہاتور کی بدنیتی کا خیال آ گیا میں نے سوچا میرے خیموں کو ہاتور کے قبیلہ ہی نے لوٹا ہے اب انہوں نے مجھ پر وار کیا ہے انہوں نے خیموں وغیرہ کو لوٹنے کے بعد زہیر کو بھی مار کر کہیں دفن کر دیا ہوگا جب میرے دل میں اس بات کا خیال پیدا ہوا تو میں سخت پریشان ہوئی اب مجھے سورج دیو تھا یہ اس کے پیروکاروں پر نہیں بلکہ ہاتور اور اس کے قبیلہ پر غصہ رہا تھا میں نے اپنے طور پر دوروں نزدیک تک اپنا گھوڑا دھڑا کر ان کا پتا کرنا چاہا مگر ان کا کچھ پتانا چلا جس پر میں مایوس ہو کر چل پڑی میں اپنے ہی خیالوں اور دکھوں میں چلی جا رہی تھی کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی یہ آواز کسی عورت کی معلوم ہوئی میں نے گوھر سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا پھر میری نظروں کو ایک بڑا دردناک منظر دکھائی دیا میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے جس کے گردن وعا میں کئی جھاڑیاں بھی ہیں ہاتور کا پورا جسم گردن کے سیوہ زمین میں دبا ہوا ہے یہ بلکل ایسے ہی تھا جیسے کسی کو سنگ سار کرنے سے قبل دبایا جاتا ہے میں اسی وقت گھوڑے پر سے نیچے اتر پڑی گھوڑے کی باغ پکڑ کر ہاتور کی جانے پڑی قریب پہنچی تو ہاتور نے مجھ سے کہا سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا ہے بی بی اب یہاں دہروں کے سیوہ کچھ نہیں تیری ہمدردی نے مجھے بھی برباد کر دیا ہے آہ وہ لمحات کتنے خوفناک تھے جب سورج دیوتا کے پیروکار نقلستان میں رقص ابلیس میں مصروف تھے ہر شئے کو برباد کر رہے تھے ہر شئے کو توڑ پھوڑ رہے تھے میں دور کھڑی انہیں تک رہی تھی میں نے بھاگ جانا چاہا مگر خوف نے میرے پاؤں جکڑیے میں نے پاؤں اٹھانا چاہا لیکن اٹھانا سکی پھر انہوں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہر شئے غائب کر دی نقلستان میں کوئی شئے نہ تھی حتیٰ کہ اچھے اچھے پھلوں کے درخت بھی غائب ہو گئے مجھ سے یہ سب کچھ پرداشت نہ ہو سکا میں چیختی چلاتی رہی اپنے قبیلہ کی جانب دور پڑی کئی بار میں راستہ میں گری اور کئی بار اٹھی مگر اس پر بھی دورتی رہی مگر جب اپنے قبیلہ کے نزدیک پہنچی تو وہاں بھی بربادی کے سوا کچھ نہ ملا سورج دیوتا کے پیروکار میرے قبیلہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہے تھے جو انہوں نے نقلستان میں کیا میری نظروں کے سامنے ہی ہر شئے تباہ اور غائب ہو کر رہ گئی اس پر میں نے اتنی زور سے چیخ ماری کے پورا سہرہ گنج اٹھا سورج دیوتا کے لمبوترے چہرے اور خوف ناکانکو والے پیروکار اس کے بعد میری جانب متوجہ ہوئے انہوں نے مجھے اپنی نظروں سے گھورا کہ میں جہاں کھڑی تھی وہیں ساکت ہو کر رہ گئی میں بت بن گئی پھر میرا جسم خود بخود ہی زمین میں دھنسنے لگ گیا میں اس ظلم پر نہ بول سکی اور نہ ہی اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکی میرا جسم بے جان بنا ہوا تھا بلکل بت ساکت اور گمسم جب میرا جسم گردن تک زمین میں دھنس گیا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے بس اسی دن سے میں اسی حال میں ہوں اس پر میں نے حاتور سے افسوس کرتے ہوئے کہا مظلوم حاتور یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے محض میری وجہ سے ہوا ہے میں ہی تمہارے اور تمہارے قبیلہ کی بربادی کا سبب بنی ہوں مگر تم فکر نہ کرو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی میں ابھی تمہیں زمین سے باہر نکالتی ہوں اتنا کہنے کے بعد جب میں نے لکڑی سے اس کے اردگرد کی مٹی کریدنا چاہی تو حیران رہ گئی حاتور کے چاروں طرف کی زمین پتھر سے بھی بڑھ کر سخت تھی لکڑی ٹوٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی میرے آنسو بھی نکلائے پھر حاتور نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ سہر کی بدولت ہے سہر ہی نے میرا یہ حال کیا ہے تم عمرو سے مل کر کوشش کرو کہ سورج دیفتہ کہ یہ سہر ختم ہو جائے اگر اس کا سہر ختم ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہر شے اپنی اصل پر لوٹ آئے گی اس پر میں نے حاتور کو اس کے حال پر چھوڑا اور برباد دل کے ساتھ آپ کے ہاں چلی آئی عمرو نے قتیلہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا مایوس نہ ہو میری بہن اللہ جو بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا خدا کا شکر ہے کہ بسرہ کے حالات آپ پہلے جیسے نہیں ہیں شیطان دوسرا وار کرنے کی خاطر سستا رہا ہے اور میں اس کے سستانے تک سورج دیفتہ کے ہاں سے ہوا ہوں گا اور انشاءاللہ وہاں سے کامیاب واپس لوٹوں گا تم میرے آنے تک میرے گھر میں ہی رہو اور میرے لئے دعا کرنا کہ میں کامیاب واپس لوٹوں انشاءاللہ کل صبح صویرے ہی میں یہاں سے چل دوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ آپ کو زندگی اور صحت دے اب تو اللہ اور آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں اس کے بعد عمرو نے شہزادی سمرہ کو اپنے پاس بلایا جب وہ آگئی تو عمرو نے اسے کہا سمرہ یہ وہی قتیلہ ہے جس کے حالات سے تم بھی آگا ہو میں کچھ دنوں کے لئے مصر جاؤں گا قتیلہ کے کام کی خاطر میری غیر موجودگی میں تم قتیلہ کا پورا پورا خیال رکھنا اور اپنا بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیر حاضری میں ابو حالہ کوئی شرارت کرے اور تم لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرے اگر ایسا ہوا تو تم فوراں بنو کیس کو اطلاع کر دینا پھر وہ خود ہی تمہارے حفاظت کے لئے آ جائیں گے سمرہ نے کہا بے فکر رہے ہیں میں قتیلہ کی پوری پوری حفاظت کروں گی اور اپنی بھی حفاظت کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غائب ہو جاؤ اور میں پھر سے رنوہ ہو جاؤں اس پر سمرہ ہستے ہوئے بولی فکر نہ کریں اب ایسا نہیں ہوگا امرو کی بات پر قتیلہ نے حیران نظروں سے سمرہ کی جانب دیکھا سمرہ جھٹ سے بولی ایسی کوئی بات نہیں انہیں مزاک کرنے کی عادت ہے اس پر قتیلہ بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی امرو اٹھ کر باہر جانے لگا تو حاتم نے آ کر اطلاع دی کہ بنو اسد کے رئیس آمیر بن نوی اور بنو کیس کے رئیس ہنزلہ ان سے ملنا چاہتی ہیں قتیلہ کے امرہ کعوہ وغیرہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئی امرو یار نے گھر میں کوئی لونڈی نہیں رکھی ہوئی تھی اس نے لونڈی محض اس لیے نہ رکھی کہ وہ شہزادی کو کھانے پگانے کا عادی بنانا چاہتا تھا اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ اب وہ کسی شاہی محل یا کسی امیر آدمی کے گھر میں نہیں بلکہ ایک غریب آدمی کے گھر میں ہے اور غریب ہی کی بیوی ہے شہزادی پر بھی آفرین ہے اس نے بھی امرو سے کبھی کسی لونڈی کے لیے فرمائش نہیں کی اور نہ ہی اس پر اپنی کوئی تکلیف ظاہر کی وہ امرو کے گھر میں جو اب اس کا بھی گھر تھا ہر کام خوشی سے کیا کرتی امرو مہمان خانہ میں پہنچا تو ہنزلہ اور عامر بن لبی نے اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر امرو کا استقبال کیا گلے ملے اور ایک دوسرے کی خیر و آفیت پوچھی پھر اتمنان سے بیٹھنے کے بعد امرو نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا امرو ہم نے سنا ہے کہ ابو حالہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس لڑائی میں جو بھی کسی کا جانی یا مالی نقصان ہوا ہے وہ اسے پورا کرے گا ہاں میں نے بھی آسائی سنا ہے اس کے علاوہ اس نے کبائل کے ساتھ امن و امان سے رہنے کا اعلان بھی کیا ہے کیا ہم اس کی باتوں پر یقین کر لیں ہرگز نہیں ابو حالہ شاطر اور مکار انسان ہے یہ باتیں اس نے محض اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی خاطر کی ہیں جب وہ ہر طرح سے مضبوط ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ کبائل کو کچلنے کی کوشش کرے گا سور تو اس لڑائی میں مارا جا چکا ہے یہ بہت اچھا ہوا جب کسی کمینے آدمی کو کوئی اختیار مل جاتا ہے تو وہ ظالم اور بے حص ہو جاتا ہے یہ اچھا ہوا کہ یہ کمینہ سپا سالار مارا گیا اگر وہ زندہ رہتا تو بسرا کے لیے اور کئی مصیبتیں کھڑی کر دیتا اس پر ہنزلہ بولا کیا اس سے قبل جو کچھ بھی بسرا میں ہوا ہے وہ سور کی بدولت نہیں ہوا ممکن ہے وہ سب کچھ اسی کے مشوروں سے ہوا ہو بہرحال خص کم جہاں پاک اچھا ہوا جو وہ اس جہاں سے سودھارا اب سنائے کہ ابو حالہ نے عبدی کو فوجوں کا سپا سالار مقرر کر دیا ہے وہ آدمی بھی ہے تو بڑا تیز ترار مگر سور کی طرح کمینہ نہیں بنو عبدود سے تعلق رکھتا ہے یہ قبیلہ قلب کی ایک شاک ہے اس پر ہنزلہ بولا بنو قلب تو ہمارے پڑوس میں ہی بستے ہیں لیکن وہ لوگ شر پسند نہیں امن پسند ہیں عمرو کی اس بات پر عامر نے بات کی کہیں ایسا نہ ہو ابو حالہ بنو قلب کو عبدی کے ذریعے بھڑکا کر بنو کیسے بھڑکا دے ممکن تو ہے مگر ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ابو حالہ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہے کیونکہ بسرہ کے قبائل پر ہاتھ ڈالنا معمولی کام نہیں اس بات کو وہ دیکھ چکا ہے اگر عبدی لڑائی کے روز سازش نہ کرتا اور خلیفہ وقت کی فوجوں کا غلغلہ بلاندنا کرتا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس روز ابو حالہ کا معاملہ ختم ہو جاتا میں نے سنا ہے کہ وہ محل سے فرار ہو گیا تھا عمرو نے جواب دیا اس بات کا مجھے بھی علم ہے وہ واقعی محل سے غائب ہو گیا تھا لیکن فتح کی صورت میں ہم اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے کیونکہ کسی نہ کسی کو تو اس کے چھپنے کی جگہ کا علم ضرور ہوتا بہرحال اب مزید ایسی باتوں کا کیا فائدہ آپ سوست نہ ہوں اور نہ ہی ابو حالہ کے کسی اعلان کا اعتبار کریں آپ لوگ اپنی تیاری رکھیں اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں جب ابو حالہ قبائل سے چھیڑ چھاڑ کر سلسلہ شروع کرے آپ اسی روز فوراں قبائل کے چند معززین کو خلیفہ وقت کی خدمت میں روانہ کر دیں تاکہ وہ ابو حالہ کی کسی اطلاع کے پہنچنے سے قبل ہی خلیفہ وقت کو تمام حالات سے آگاہ کر دیں اس طرح کرنے سے خلیفہ وقت آپ لوگوں کی حمایت کرنے پر تیار ہو جائے گا اور ممکن ہو سکتا ہے وہ قبائل کا اتفاق دیکھ کر ابو حالہ کو بسرہ کی امارت سے الگ بھی کر دے عمرو نے بات ختم ہی کی تھی کہ حاتم کعوہ لے کر آ گیا اس لئے میں آپ کو تاقید کر رہا ہوں کہ آپ ہوشیار اور چو کرنے رہیں ویسے تو ابو حالہ کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں کہ میں بسرہ میں نہیں اور اسے میرے مصر سے واپس آنے تک اسی بات کا یقین رہنا چاہیے جب میں واپس آ جاؤں تو پھر موقع محل کے مطابق قدم اٹھائیں گے عمرو نے کہا ٹھیک ہے عمرو ہم لوگ تمہاری گیر حاضی میں بے حد محتاط رہیں گے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس پر ابو حالہ کو ہم پر ہاتھ ڈالنے کی جورت ہو اس کے بعد ان تینوں کے درمیان اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں پھر ان دونوں نے عمرو سے اجازت لی اور اس کے ہاں سے چلے گئے ان دونوں کے جانے کے بعد عمرو بھی آرام کرنے کی گھر سے اپنی مسیری پر جا لیٹا رات کا پہلا پہر ہی گزرا ہوگا کہ عمرو کو کسی کی خوفناک چیخ سنائی دی عمرو ہڑ بڑا کر ایک دم اپنی مسیری سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا چیخ کے بعد ایک دم سکوت آئی ہو گیا عمرو دروازے کی جانب لپکا پھر اسی دم اسے اپنے گھوڑے سلطانی کی ہنہناہٹ سنائی دی عمرو تیزی کے ساتھ باہر والے دروازے کی جانب لپکا اس نے دیکھا کہ دروازے پر قتیلہ کھڑی ہے وہ دروازہ کھولنے میں کوشہ ہے عمرو نے اسے آواز دی تو قتیلہ نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا کہ میرا تخت پانی پر روا ہے میں جا رہی ہوں بادشاہوں کو شکست دینے کونخاروں کو زلیل کرنے اتنا کہنے کے ساتھ ہی قتیلہ نے کہہ کہہ مارنے شروع کر دیے اتنے میں شہزادی سمرہ بھی اپنے کمرے سے باہر آ کر عمرو کے پاس آکھڑی ہوئی غلام حاتم بھی عمرو کے دائیں ہاتھ کھڑا تھا حاتم نے عمرو سے کہا حضور اگر آپ حکم کریں تو میں اسے پکڑنے کی کوشش کروں بے سود ہے حاتم کتیلہ پاگل ہو چکی ہے اسے دروازہ کھول کر باہر نکل ہی جانے دو اب یہ کسی کے روکنے سے رکے گی بھی نہیں ایسا ہی ہوا کتیلہ نے دروازہ کھولا اور اسی وقت کہہ کہہ مارتی ہوئی عمرو کے گھر سے باہر نکل گئی شہزادی سمرہ نے پریشان ہوتے ہوئے عمرو سے پوچھا اب کیا ہوگا ہونا کیا ہے سمرہ جب تک سورج دیوتا کے سہر کو ختم نہیں کیا جائے گا کتیلہ کے معاملات درست نہیں ہوں گے تم گھبراؤ نہیں میں صبح ہوتے ہی مصر چلا جاؤں گا اور پھر خدا کی مدد سے سورج دیوتا کے اسطحان پر پہنچ کر یہ معاملہ ختم کر ڈالوں گا لیکن دیوی دیوتاؤں سے ٹکر لینا تو بہت ہی خطرنا کام ہے میں جانتا ہوں سمرہ مگر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں خدا نے چاہا تو میں دیوی دیوتاؤں پر فتح پانے میں کامیاب ہوں گا یہ سب جنات ہی ہوتی ہیں محض اپنی قوت کی وجہ سے دیوی اور دیوتا بنے ہوئے ہوتی ہیں ہوئی اللہ آپ جنوں سے لڑیں گے شہزادی سمرہ نے جنوں کو دیوتاؤں سے بھی زیادہ خطرناک خیال کرتے ہوئے کہا اس پر عمرو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں سمرہ میں خدا کی مدد سے جنوں کو بھی شکست دوں گا خدا کے لیے آپ اکیلے وہاں نہ جائیں حاتم کو اپنے ہمرا لے جائیں اس پر عمرو ہستے ہوئے بولا کیوں گھبرا رہی ہو میرے پاس میرے ایک ایسا ساتھی ہوگا جس کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا اور وہ ہے میری زمبیل زمبیل کے ذکر پر سمرہ کو بھی تمنان ہوا وہ سمجھ گئی کہ واقعی زمبیل عمرو کے ایک ایسی مددگار ہے کہ جس کی بدولت عمرو بڑے بڑے سرکش جنوں کو بھی شکست دے سکتا ہے پھر سمرہ نے کتھیلہ کے بارے میں کہا ناجانے بیچاری کہاں گئی ہوگی کہاں نہیں کہیں بھی گئی ہو مگر بسرا سے باہر نہیں جائے گی انشاءاللہ جب میں مصر پہنچوں گا تو اس کے کچھ دنوں بعد ہی کتھیلہ تندرست ہو جائے گی اتنا کہنے کے بعد عمرو شہزادی سمرہ کو لیے کمرے میں واپس چلایا حاتم بھی دروازہ بند کرنے کے بعد اپنے کمرہ میں جا لیٹا